السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمدًا عبده و رسوله ارسله الى الناس کافتاً بشیراً و نبیراً و داعیاً الى اللہ بیغنه و سراجاً منیراً سل اللہ تعالی علیہ وعلا آله و صحبه و بارک وسلم تسليماً کثيراً کثيراً و بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون و قال النبی صل اللہ تعالی علیہ و سلم تردت فیكم امرین لن تغلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی مولانا العظیم جنابِ صدر اساتینِ امت حضرات علماءِ کرام اور عزیز طلباء کچھ طلباء بھی ہیں اسمج میں بات کہاں سے شروع کروں یہی سمجھ میں نہیں آرہا جس علاقے میں صوبے میں اتنے اہلِ حق کے علماء موجود ہوں وہاں کوئی فتنہ سر اُبھارے پر اس حد تک سر اُبھارے کہ اہلِ حق پریشان ہو جائیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ جتنے حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آدھے ہوں گے اتنے آدھے اور ہیں جو کسی مجبوری سے نہیں آسکے ہوں گے جہاں اہلِ حق علماء کا اتنا بڑا مجمعہ کسی ایک صوبے میں موجود ہو تو اُبھار سکتا ہے لیکن وہ اس حد تک اُبھار لے کہ آدھے حق پریشان ہو جائیں کہ کیمکو نمی سمجھ میں نہیں آتی بات لمبے چوڑے بیابان میں اگر ایک شیر سویا ہوا ہو تو لومڑیوں کی اور گدڑوں کی مجال نہیں کبول لیں حالانکہ وہ شیر سویا ہوا ہے لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس بیابان میں شیر سویا ہوا ہے تو کوئی لومڑی اور کوئی گدڑ وہاں چون نہیں کر سکتا ہے اور یہاں اتنے سارے شیر ہیں اور سوئے نہیں ہیں بیدار ہیں اور لومڑیاں گدر من سلطان بود گدر من سلطان بود گدر من سلطان بود سمجھے نہیں یہ جو گدڑ بولتے ہیں رات کو لومڑیاں اور گدڑ رات میں بولتے ہیں کسی کنہ کے کھیب میں یا کسی اور جگہ پر آپ شہر میں گاؤں میں ان کے آوازیں سنتے ہیں یہ گدڑ کیا کہتے ہیں ایک گدڑ کہتا ہے بیدر من سلطان بود میرے اببہ بادشاہ تھے تو دوسرے سب کہتے ہیں توراچے موراچے توراچے موراچے توراچے موراچے توراچے موراچے تیرے اببہ بادشاہ تھے تو تیرا تجھے کیا اور مجھے کیا یہ گیدڑوں کی گفتگورات میں ہوتی وہ حق کا ہے پیدر من سلطان بود تو اس بیعبان میں لومڑیاں اور گیدڑ ہم نامے کرنا ہے پیدر من سلطان بود پیدر من سلطان بود ہمارا مذہب آق ہے ہمارا مذہب آق ہے اور یہ سارے شیر بیدار ہیں اور گومڑیاں گیدڑ ڈرتے نہیں کہ کیا وجہ ہے یہ شیر بھوس کے شیر ہے مات کرنا بہت سخت بات کہہ رہا ہے یہ بھوس کے شیر ہیں بھوس کے شیروں سے بچے بھی نہیں ڈرتے ایک شیر کی شکار کر کے اس کی خال نکال لاؤ اور اس میں بھوس بھر کر کے گھر میں کھڑا کر دو تو گھر کے بچے بھی اس سے نہیں ڈریں گے اس کے اوپر چڑھیں گے نیچے گرائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بھوس کے شیر سے کون ڈرتا ہے تو گیدڑوں کو پتا چل گیا کہ بھوس کے شیر ہیں بھوس کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا ورنہ ایک شیر ان کی نیند حرام کرنے کے لئے ان کو بلوں میں بسانے کے لئے کافی ہوتا ہے اور اتنے فوزلہ اور اتنے علماء ان علاقے میں ایک جگہ پر موجود ہیں اور صورتحال یہ ہو رہی ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے ابھی صورتحال میں میں بات کہاں سے شروع کروں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے دیکھو دو لفظوں نے ہمارا ستیہ ناز کر دیا ہے دو لفظوں نے ہمارا ستیہ ناز کر دیا ہے ایک میں فارغ ہو گیا اور فازل دارلم دیو بن اس لفظیں فازل نے ہمارا ستیہ ناز کر دیا اور میں فارغ ہو گیا اس لفظوں نے ہمارا ستیہ ناز کر دیا فارغ فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے ہیں اب لوگ مدرسوں سے فارغ ہونے لگے میں تو بیت الخلا سے فارغ ہوتے ہیں عربی میں لفظیں فارغ ہے ہی نہیں خرجہ کے مادتے سے کوئی بھی صفت کا سیغہ بنا لیں گے خرج خرج کچھ بھی کہیں گے یہ مدرسوں سے نکلا اس لفظ میں قباحت نہیں عربی میں خرجہ کے مادتے سے کوئی لفظ بنایا جاتا ہے عام طور پر خرجہ جو لفظیں استعمال کرتے ہیں اس لفظ میں کوئی مذررت نہیں ہے ہمارے اردو میں فارغ اس لفظیں نے ستیہ ناز کر دیا لفظوں کے بڑے اثرات پڑتے ہیں دیکھو عربی میں صاحب مستعد طالب علموں کا صاحب اور طالب علم مستعد کے صاحب یہ صاحب ہی لفظیں استعمال ہوتا ہے پھر ہماری یہاں آ کر کے ایک دوسرا لفظ چلا تلمیغ تلم مزہ سے تلم مزہ کے معنی ہے دانتوں سے کسی چیز کو ملبوط پکڑنا تلمیغ فلانن یعنی جس نے اپنے استاد کو دانتوں سے مزبوط پکڑا یہاں تک بھی ٹھیک تھا لیکن ہماری عجمی زبان میں اردو میں آ کر کے لفظیں شاگرد استعمال شروع ہو گیا اس نے ستیہ ناز کر گیا یہ شاگرد کیا لفظ ہے یہ ہے شاہ گرد بادشاہ کی خات اب استاد بن گیا بادشاہ شاہ صاحب وہ تعلیب علم ہو گیا اس کے پیر کی مٹی اب تعلیب علم استاد کے ساتھ نہیں چل سکتا بس میں شاگرد میں شاگرد اب وہ پیچھے چلے گا استاد کے سامنے کبھی بیتکل کوئی بات نہیں کر سکتا میں شاگرد میں شاگرد ڈرتے ہوئے بات بات کرتے ہوئے بھی ڈرے گا ہمارا طالب علم پیچھے چلتا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود صاحب تھے صحابہ کے اور صحابہ صاحب تھے حضور کے نتیجہ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے دائیں بائیں چلتے تھے حضور کی ایڑی کوئی نہیں رونتا تھا اور بے تکلپ باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے مجلس میں بیٹھتے تھے کھانے کا تذکرہ ہوا تو ہر طرح سے تذکر صحابہ حضور کے ساتھ کرتے تھے اب ہمارا طالب علم اثر کے بعد آتا ہے چکے ایک کیوں نہیں کرے گے یہ اس لفظ کا بورا اثر ہے تو لفظوں کے اثرات پڑتے ہیں دیکھیں یونیورسٹیوں میں کالیجوں میں یہ لفظیں نہیں ہیں تو وہاں کا سٹوڈنٹ استاد کے ہاتھ بے تکلپ رہے گا آگے چلے گا پیچھے چلے گا دائیں چلے گا بائیں چلے گا بے تکلپ بات کرے گا جو کچھ کرنا ہے کہے گا استاد کے ساتھ کوئی معارضہ ڈسکس کرنی ہے ڈسکس بھی کرے گا ہمارا طالب علم کچھ نہیں کرتا یہ اس لفظ کا نقصان آپ یہ کہیں کہ طالب علم کے دل میں استاد کا احترام تو ہونا چاہیے بے شک طالب علم کے دل میں دل میں لفظ یاد رکھو طالب علم کے دل میں استاد کا احترام ہونا چاہیے علی احترام و حاف ہونا علی احترام و حاف ہونا احترام دل میں ہوتا ہے کہ صحابہ سے زیادہ کسی کے دل میں حضور کا احترام ہو سکتا ہے ممکن نہیں لیکن ان کے ظاہر جسم پر اس کے اثرات نہیں تھے ظاہر جسم میں وہ حضور کے دائیں بائیں چلتے تھے حضور کی مجلس میں بے تکلپ باتیں کرتے تھے کوئی بھی بات بات عرض کرنیوں فوراں حضور سے عرض کرتے تھے اب ہمارے یہاں وہ احترام سرابے پر چھا گیا اور دل خالی ہو گیا احترام سے یہ بھی سن لو ہم دیکھ بھی میں تو مدرس ہوں دل احترام سے خالی ہو گیا ظاہر پر احترام آ کر پڑ گیا کمرے میں جائیں گے استاد کی برائی کریں گے اور سامنے آئیں گے بھیگی بلی بن جائیں گے تو احترام ظاہر پر آ گیا ہے دل کے اندر کے احترام سے نکل گیا ہے حضور کے احترام وحاب تو جیسے اس لفظ کے بورے اثارات پڑے ہیں شاگرد یہ میرا شاگرد ہے یا میں پھولا کا شاگرد ہوں اس نے جو ضرر اور نقصان پہنچا ہے ایسا ہی اس لفظ فارغ نے ضرر اور نقصان پہنچا ہے چنانچہ ہمارا طالب علم مدرسے سے نکلنے کے بعد نہ پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے نہ پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا تو دور کی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا کیوں؟ وہ پھاری بھو ہو گیا ہے اور اس کو بڑا ضرر پہنچایا ہے یہاں سب مدرسوں کے ذمہ داران بھی ہیں سنو اس کو بڑا ضرر پہنچایا ہے یہ جو ہم مدرسے سے مستعار پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں اس نے بڑا ضرر پہنچایا ہے ہم نے آٹھ سال تک کتابیں پڑھنے کے لیے دی لے لی پڑھ گی لے لی جب وہ آٹھ سال کے بعد گھر گیا تو ماہیج نہ داریم غمِ حیج نہ داریم ماہ دستار نہ داریم غمِ پیج نہ داریم اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں کہا یہ جو مدرسوں سے کتابیں دینے کا سسٹم ہے اس نے علموں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا کیونکہ تلاوہ غریب ہیں غریب ہیں تو کتابیں دو ہونے کھانا دیتے ہو کپڑا دیتے ہو جوتا دیتے ہو ہماری عدالوں دیوبن میں کھانا دیتے ہیں کپڑا دیتے ہیں چار جوڑی معصال کا کپڑا دیتے ہیں تے وظیفے دیل دیتے ہیں وظیفے پاپوش دیتے ہیں یہ زیادہ ہے ہم ہے یہ کتاب زیادہ ہے ہم ہے کونسا طالبیل ہمیں آج بگر جوتے جپل کے کونسا طالبیل ننگا گھوم رہا ہے بغیر کپڑے کے وزیبہ تیلر وزیبہ پاپوچھ دیا جا سکتا ہے کتابیں کیوں نہیں دی جا سکتی اسے پھر جس مصرف میں سے ہمیں کتابیں دینی ہیں اللہ کے فضل سے وہ مصرف ہمارے پاس اچھی اختار میں ہوتا ہے تو جو استطاعت رکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں پڑھے اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے مدرسہ ان کے کتابیں اس کی دیں تاکہ جب وہ مدرسے سے نکلے تو گدے جتنا بوجھ ہو اس کے پاس گھر میں اس کا کچھ اسفاس ہو ان پتابوں سے کوئی حق ہے اور وہ کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھے مگر اب تو ہمارے پاس کوئی پتا بھی نہیں ہم پڑھنا چاہیں کیا پڑھا تو ایک تو لفظ ہے فازیل دوسرا لفظ ہے فازیل فازیل کے معنی ہے اللہ ما تو دہر دہر یعنی سب کچھ جس نے حاصل کر لیا اور آتا کچھ نہیں نہ آئے علیف نہ آئے با اور نہ محمد فازیل نہ آئے علیف نہ آئے با اور نہ محمد فازیل میرے بھائیو جب مجھے اپنے بارے میں یہ غلط پہنی ہو گئی کہ میں فازیل دارلوم دیو بن تب کیوں پڑھوں گا آگر کچھ پڑھنے کا رہا ہی نہیں کہ یہ وہ دوسرا لفظ ہے جس نے ہمارا شکیہ ناز کر دیو عربوں کے یہاں یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا عربوں کے یہاں یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں یہ دو لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں جس کا یہ ضرر پہنچا ہے دو باتیں میرے بھائیو سنو ہمارے مدرسوں میں علم نہیں پڑھائے جاتا ہے ہمارے مدرسوں میں علم پڑھنے کی استعداد بنائی جاتی ہے پھر پڑھنا تو مدرسے سے استعداد بن گئی اب چلو جاؤ گھر جا کر پڑھو اب پوری زندگی پڑھنا ہے مدرسوں میں پڑھنے کی استعداد بنائی جاتی ہے اور یہ جو کولیجیں اور انیورسٹیاں ہیں ان کے یہاں جو کچھ مطلوبہ نولیج چاہیے وہ انیورسٹی کولیج میں پڑھا دیا آگے انہیں خوش نہیں پڑھنا ایک آدمی کو کلیکٹر بننے کے لیے اسکول نے یا انیورسٹی نے پڑھا تو جتنا کلیکٹر بننے کے لیے علم چاہیے وہ سارا پڑھا دیا اب اسے جا کر اس کی روشن میں نوکری کرنے اب اسے پڑھنے کے لیے آگے خوش نہیں پڑھا ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے تو انیورسٹی کولیج نے انجینئر بننے کے لیے جتنا پڑھنا چاہیے وہ سارا انہوں نے پڑھا دیا اب تو جاؤ اور جا کر کے دنگا شروع کرو کاروبار شروع کرو اور کاروبار میں تمہاری تجربات ملتے چلے جائیں گے تو تمہارا رینج بڑھتا چلا جائے گا باقی ان کے لیے آگے پڑھنے کا خوش نہیں رہا اور میرے بھائیو ہمارے مدرسوں کے اندر علم مطلوبہ سارا علم پڑھا نہیں دیا جاتا بلکہ علم حاصل کرنے کے استعداد بنائی جاتی ہے اور وہ استعداد مدرسوں میں بن گئی تو اب مدرسے سے نکلنے کے بعد اب اس استعداد سے پڑھنا ہے اس لیے میں اپنے طلبہ کو جب دورے کے آخر میں نصیحتیں کرتا ہوں تو من جملہ نصیحتوں میں سے یہ بات بتاتا ہوں انہیں تو اگر تم ہی سبھت غلط فہمی میں ہو کہ ہم نے دین پڑھ لیا دعلم میں تو تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو دعلم میں تمہیں علم دین پڑھنے کی اس تعداد تمہارے اندر پیدا کی ہے اب اگر ذہین طالب علم ہے تو پندرہ سال متوسط طالب علم ہے تو بیس سال ادنا ادنا کو تو الگ کرو اس میں تو استعداد پیدا ہوئی نہیں لیکن اگر ذہین طالب علم ہے اور استعداد پیدا ہوئی ہے تو پندرہ سال اور متوسط ہے اور استعداد پیدا متوسط ہوئی ہے تو بیس سال رات دن کتابوں کا کیڑا بنا لہے گا تو اتنی مدت کے بعد علم آنا چروہ گا اتنی مدت تک رات دن کتابوں کا کیڑا بنا رہے گا تو اتنی مدت کے بعد علم آنا شروع ہوگا تو مگر اس خلط فہمی میں ہو کہ ہم پڑھ لیا ہمیں سارا علم آ گیا ابھی کچھ نہیں آیا یہ تو ایک استعداد بنائی ہے تمہاری اتنے عرصے کے بعد تمہیں علم آنا شروع ہوگا اور جب تمہیں علم آنا شروع ہوگا تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ اب ہمیں کچھ آ رہا ابھی تک تو خالی ڈول پیٹ رہے ہو تم ابھی تو تم سمجھتے ہیں میں بہت بڑا ملوی یہ خالی ڈول پیٹ رہے ہو بندنا دیس سار مسلسل پر لگے رہو گے تو اس وقت تمہیں خود محسوس ہوگا کہ ہاں اب ہمیں کچھ علم آنا شروع ہوگا اب میرے بھائیو جب سورت حال لیے ہیں تو اب مدرسے سے ہو تو خالی ہوگے تو کہاں سے علم آئے گا اور مدرسوں میں جو استعداد بنائی ہے وہ علم نہیں دیا ہمارے حضرت مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ ہم مدرسے کی زندگی میں سیقہ حدیث تصیر پڑھتے ہوئے جن تمام اختلافات پر سے اور ان کے دلائل پر سے گزرتے ہیں بے شک گزرتے ہیں لیکن کیسا گزرتے ہیں ایسا گزرتے ہیں جیسے بادل گزر کر چلا جاتا ہے جیسے بادل گزر کر چلا جاتا ہے ایسا گزرتے ہیں ایسا گزرنے سے کوئی نتیہ نہیں نکلتا ہے مدرسے سے نکلنے کے بعد ان سب کو اس پڑے ہوئے کو گننا پڑتا ہے اس کو سب دماغ میں جمع کرنا پڑتا ہے تب کوئی علم حاصل ہوتا ہے مدرسے کی زندگی جو تمول و کملی صاحب اور آدھے سال کے بعد آپ کیسے گزرتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں صاحب بھی کچھ نظر آتا ہے ہم تو تمول و کملی صاحب گزرتے ہیں بتا بھی نہیں کسا کب گزر گئے کونکہ مسئلے پر گزر گئے لیکن استعداد بنتی ہے اگر اس استعداد سے کام لے آتنی اور آگے متعادہ جاری رہے تو وہ مسائل جن پر سے گزرہ ہے ان کا بھی ماہر ہو سکتا ہے لیکن وہ بیس پندھا سال بیس سال اس میں لگنا پڑتا تب ماہر ہوگا مدرسے کی زندگی میں مسائل پر سے گزرنے سے ماہر نہیں ہوتا غیر مقلدین کا ایک اعتراض ہے کہ دیوبن سے پڑھنے والے تاتھ بھی انہوں کو کوئی حدیث یاد نہیں اور ان کا معمولی آدمی پھٹا 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 پھٹ بخاری کی حدیث پڑھ کر سنائے گا اور دیوبن سے پڑھنے والے تاتھ بھی ان کو کوئی حدیث یاد نہیں یہ ان کا اعتراض ہے جب میں اپنے طالبیلوں کے سامنے ان کا یہ اعتراض دیان کرتا ہوں تو ہمارے طالبیل میں ایک جواب دیتے ہیں جو جواب رونگ ہے غلط ہمارے طالبیل میں یہ جواب دیتے ہیں کہ غیر مقلدین کے معلومی ہیں ان کو پنرہ بیس مسئلوں کی حدیثیں یاد ہیں آگے تو کچھ بھی یاد نہیں جیسے حقانی صاحب کو دس تقریبیں ان کی پیٹن تھی حقانی صاحب کی دس تقریبیں پیٹن تھی ان کی جو حدیثیں ہیں وہ کتابوں کے سفرے کے ساتھ انہوں نے رٹ رکھی تھی لیکن اس سے آگے تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے بیچارے تو طالبیلیل جواب دیتے ہیں ان غیر مقلدوں کے معلومیوں کے پاس دس پنرہ بیس مسئلوں کی حدیثیں انہیں یاد آگے تو کچھ نہیں جانتے میں اپنے طالبیلوں سے کہتا ہوں یہ جواب غلط ہے ان کو پنرہ مسئلوں کی حدیثیں تو یاد ہے یہ آپ حضرات کو بلا وجہ نہیں سنا رہا ہے اس میں کوئی اشارہ ہے آپ حضرات کے لئے کہ ہمارے فوزہ اللہ کو تو ان پنزلات بیس مسائل کے عدید بھی یاد نہیں تو کیسے کام چلے گا بھی یہ شیر ویڈروں کو کیسے قابومیں کریں گے تو ایک بات کو یہ ہے یہ جو ہم نے تصور کر لیا ہے کہ ہم فادق ہو گئے فازل ہو گئے سب کچھ ہمیں آ گیا ہے اب ہمارے پاس پڑھنے کا کچھ نہیں رہا اب کو ہمیں دندا کرنا ہے کام کرنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے جو کچھ کرنا ہے یہ تصوری خطہ غلط ہے اسکولوں اور کولیجوں کی صورت جہاں لگے ہیں ہمارے مدرسوں کی صورت جہاں لگے ہیں ہمارے مدرسوں میں تو ایک لمبا عرصہ رات دن کتابوں میں لگا رہے گا تب علم آنا شروع ہوگا اور مدرسوں میں مدرسوں میں تو ہم انہوں نے وہ مسائل پر سے گجرے ہیں سرسری گجرے ہیں اس گجرنے سے اس تعداد کو بنتی ہے اس گجرنے سے علم نہیں حاضر ہوتا دوسری بات سنو میرے بھائیو علم پڑھانے سے نہیں آتا اگر سو سال بھی پڑھاتے لوگ علم نہیں آئے علم پڑھنے سے آتا ہے علم پڑھنے سے آتا ہے پڑھانے سے علم نہیں آتا اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے پاس مثلا قدوری ہے آپ متعلقات دیکھ کر قدوری حضر کر کے پڑھا آتے ہیں اگر سو سال تک بھی یہ قدوری اس طرح سے پڑھاتے لوگے فقہ کا علم نہیں آئے گا آپ کے پاس ہدایہ آئے آپ حضر عزبی شرح ہیں دیکھ کر ہدایہ حل کر کے سبق میں کما حق کو پڑھا آئے آج کل تو کما حق کو کوئی پڑھا آئے ہی نہیں بے اوکو بناتا ہے قلبیوں کو یہ بھی سنو آج کل تو کما حق کو کوئی پڑھا آئے نہیں تاجبینوں کو بے اوکو بناتا ہے اور جتنا زہین مدلریس ہوگا اتنا زیادہ بے اوکو بناتا ہے đang زہین مدلیس ہو سقا کا جو اصل علم ہے وہ ہدایہ میں نہیں ہے اس سے بہت اوپر کتابوں کے اندر علم ہے وہ کتاب ہے جس نے پڑھی نہیں اس نے ہدایہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھانے سے اس میں کبھی نیازہ پڑھنے سے علم ہے ایک شخص ہے مشکات پڑھاتا ہے پندرہ سال سے کسی مجھے سے میں شخص کی ضرورت ہے اس مشکات پڑھانے والے کو شخص کوئی نہیں بناتا ہے اس نے دوری کی کوئی کتاب نہیں پڑھا ہے کیوں مشکات حدیث کی کتاب نہیں اور یہ پندرہ سال سے مشکات پڑھا رہا ہے یہ شخص بنے کے قابل کیوں نہیں اس لیے کہ یہ مشکات پڑھا رہا ہے حدیث تریف پڑھنے رہا اگر یہ مشکات پڑھانے کے ساتھ کنے حدیث اس نے پڑھا ہوتا جت چاہے سمیاں سے اٹھا ترکے کھل حدیث بنا سکتے لیکن اس نے تو کنے حدیث پڑھا ہی نہیں تو تو مشکات پڑھا رہا ہے اور پڑھانے سے علم نہیں آتا مات پڑھنا پڑھانے سے علم نہیں آتا پڑھنے سے علم آتا ہے اگر پڑھانے سے علم آتا تو آج قہت الرجال نہ ہوتا پڑھانے سے علم آتا تو آج قہت الرجال نہ ہوتا آج صورتحال اتنی دگر سکی ہے سات مدرسوں کا میرے پاس ستینڈنگ آتا ہے اسے کھل حدیث دعا میں کوئی آتنی نہیں کہاں سے دو سات مدرسوں میں اسے کھل حدیث دو وہاں سے دا کے دو آتنی نہیں اور میں تو سماہتو شیخ ہوں سماہتو شیخ جانتے ہو اس کا پجامہ بہت بڑا یعنی جو سیر چشمہ ہو اس کی آنکھ بھوکی میں ہو جو اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے میں پھٹی محسوس کرتا ہوں یہ میرا مزاج ہے میں تو اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے میں پھٹی محسوس کرتا ہوں ایسا ہی آدم سماہتو شیخ کہلاتا ہے پجامہ بہت بڑا تو میں تو کسی میں آدھا واقع ہوں ونہار بیکن کو آنکھا لیے کے انہار بیکن میں چ YAgradی کی ایسا ہے پہت کے تو گوزہ شمدار نظر آراہا میں تو انہار ب کچھ ایسا ہوں مگر آدمی نظر نہیں ہے وہ چھی پڑھا چاہے پڑھا چاہے پہتا ہو اور اپنے گھر کی مثال دوں ہمارے حضرت نزید قرآ کو لنبڑا تسلی فرما ڈاللوم دیوبن میں ان تداب آئے اٹھائیس وان سال ہے اٹھائیس سال سے ڈاللوم دیوبن اولیا کے مدرسین کلاش کر رہا ہے پورے ملک میں ہے ہی نیتی آج سے دس سال پہلے ملک شورا نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ دارلوم دیوبن کا نساب دو سال کا ہم نے نساب بنا کر دیجا اور سفاریس بے جی کہ تہلے پانچ مکٹی بڑھاو دارلوم دیوبن اولیا کے مدرسین کلاش کرو وہ دس سال ہو گئے وہ نساب دیگاو خردہ ہو گیا اور اٹھائیس سال سے دارلوم مکٹی دون رہا کو مکٹی دارلوم کے شائع نہیں شائع کوئی مکٹی ہے کچھ لوگ اپنے اپنے جگہ پر پھٹی ہیں اٹھائیس سال سے اولیا کے مدرسین کل رہا کوئی مدرسین نہیں اور ہماری یہاں گوھرے میں آٹھ سو لڑکے ہیں ہم بڑے فکر سے دیان کر دیوبن میں آٹھ سو لڑکے گوھرے میں لیکن کوئی پوچھے کہ ان آٹھوں کو پڑھانے وادے کتنے سارے کی این آٹھ سو کو پڑھانے والے سارے تین ہیں ایک مدرسے نے ہیٹھ و کلاس میں آٹھ سو لڑکے ہیں ان آٹھ سو لڑکوں کو پڑھانے والے کتنے پانچ ہافی ساتھ ہیں تو یہ اُن مدرسے کی بھجیلت ہے یا انتیبت ہے تو آٹھ سو لڑکے ہیٹھ سنے پر لکھتے ہیں پانچ ہیٹھ پڑھائیں گے اب یہ آٹھ سو لڑکوں کی یہ تو چھوٹی جماعت اس سے زیادہ دورے میں ہیں پان آیا پان نہیں آیا پتہ نہیں ہیں اور آدھے لڑکے پورا سال پوک میں آتے ہی نہیں اور مل بھی بڑھا یہ کونسی مدرسے کی بات ہوئی زیادہ سے زیادہ پچاس لڑکوں کی جماعت ہو سکتی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی اور پچاس کی جماعت بنانے کے لئے ایک جماعت کو تین محدد کیا ہی ہے وہ سولہ کیا آٹھ سالیس محدد کی داروں کو جنگے جب تب وہ آٹھ سالیس محدد کی مرض جماعت کرے دوہرے میں آلی بنا حقوں ان کی مل آٹھ سالیس محدد کی کہاں سے دائیں اٹھائیس سال سے ایک مدرس بھولیا کا نہیں مل رہا یہ سب سورجحال کیوں ہیں لوگ پڑھا رہے ہیں پڑھ کوئی نہیں رہا تمام بے شمار ہندوستان میں مدرسے ہیں سبہ ساتھ سیزہ پڑھا رہے ہیں پڑھ کوئی نہیں رہا اور سن لو قائدہ پڑھانے سے علم کبھی نہیں آتا علم پڑھنے سے آتا ہے پڑھنا کیا ہے پڑھنا یہ ہے کہ آپ سے متازدک مدرسے کی جو کتاب ہے اس کتاب سے کے تعلق سے نیچے اُنکرو اور کھوٹی سے کھوٹی کتاب سب دیکھ ڈالو اور اوپر بڑھو اور بڑی سے کتاب کو متازدک پڑھ ڈالو اس کے مناسے بسے سالات پڑھ ڈالو اس کا نام پڑھنا تو علم آئے گا اور کتاب اس کے متازدک پڑھ پڑھا دنا یہ پڑھانا ہے یہ پڑھنا نہیں مسئل ergon shore ایک مسئلہ کعلم الاسلام میں سمجھ میں آتا ہے عرضی کتابوں میں سمجھ میں نہیں آتا ہے ب brilljour ایک مسئلہ بسید جوہر میں جاکہ سمجھ میں آتا ہے بڑی کتابوں میں سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اوپر بڑھے آخری کتابیں شامی دحل الرائی آلمگیری اس کا نام پڑھنا ہے وہ قدوری پڑھا نہیں رہا قدوری کے ذریعے وہ کرنے پڑھا پڑھ رہا ایک شخص کو ریاضی صالحل پڑھانے کیلئے ملی علیتی الحدیث پڑھانے کیلئے ملی آپ کو بڑی کتاب ہو تو رہنے دو علیتی الحدیث پڑھانے کیلئے ملی وہ اس مناسبت سے خند حدیث کے آخر کب کی کام کتابیں اور جو خند حدیث میں انتوں میں لکھ بھی گئی ترجمہ میں سننا ماں سے کوئی حدیث ساری پڑھ لیا میں آخری تل جا کر سارا پڑھ لیا جس نے خند حدیث پڑھا اور ایسا استاد جس نے ایک پانچ سال علیتی الحدیث پڑھی ہے اور سارا خند حدیث پڑھ لیا ہے آپ جب جاہل تو اسے کوئی حدیث بنا سکتے ہیں مشکات بھی پڑھانا ضرور نہیں اس نے علیتی الحدیث کے سارے پوراپن نے حدیث پڑھ لیا ہے جب جاہل سے یہ غلطیس بنا دے مگر ہے ہی نہیں تو وہ علیتی الحدیث ہے تو وہ ہی پڑھاتے ہیں ہمارے پاس میں نئے آساتے حدیث ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس سال نسائی ملی مجھے اس سال نسائی ملی یہ کیا کھرا ہے میں جاتا ہوں اس کی بہترین شرعہ ہے پتھول باری امدت القاری نسائی شریف کی بہترین شرعہ ہے پتھول باری امدت القاری کہ اس میں جو حدیث ہوں گا میرے بسکانی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نسائی کی حدیث بخاری میں دونڈوں اور پھر پتھول باری اور امدت القاری میں دیکھوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا میری اتنی استعداد نہیں ہے میں بخاری میں یہ حدیث کہاں آئی ہے اس کو دونڈ نہیں سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں تجھے نسائی پڑھانے کا کوئی حق نہیں ہے تجھے نسائی پڑھانے کا ہی حق نہیں ہے تجھے کس گھزے کو نظر کے والا نے نسائی دے دی نسائی پڑھانے والا میں کہاں ہی وہ نہیں دونڈ چکتا اور بخاری بھمدت القاری اور پھر پھر پھاری کا متعلق نہیں کرتا اس کو نسائی پڑھانے کا کیا حق ہے مگر نہیں وہ پرپنے حدیث نہیں پڑھنا چاہتا نسائی کے تعلق سے بخاری نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ چاہیے کہ پوری بخاری متعلق کر لاتے اپنی کتاب میں نشان لگائے کہ نسائی کی یہ حدیث بخاری نے یہاں آئی ہے اور اس کی شرحوں میں متعلق کر جو نسائی پڑھا ہے جو دو سال نسائی پڑھائے گا کسیرے سال یہ اکھو لاتیز بن سکتا مگر کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا جب یہ باپنے آساتیزہ سے کہتا ہوں آساتیزہ کہتے ہیں مدرسے والے ہمیں ترقی نہیں دے رہے ہم کہاں سے یہ اکھو لاتیز بنیں ہمیں پھلاں کی کلابوں میں چھوٹی چھوٹی درمیانی کی کلابوں میں رٹکا رکھتا ہے اوپل ہمیں بڑھاتے ہی نہیں یہ آساتیزہ ایک سوال کرتے ہیں جو کا جواب یہ ہے کہ تیری شیشی میں کچھ ہے مہکا تیری شیش میں نے جیب میں سے شیشی نگا لی بڑا شاندار اترے ہیں اور چکے سے رجیو لگا لیے ہیں پھوڑی جب میں احلی مجلیت ہیں کہ کس نے اترے بڑھایا ہے بڑا شاندار اترے ہیں ہر ایک پوچھے گا اور تیری شیشی نکال کر لوگوں کے سامنے لگائیں ان میں تو کوئی مہک ہے نہیں کون پوچھے گا تیجے تو میں کہتا ہوں تیری شیشی میں کچھ ہے یا نہیں ہے زیرے ہے تو مہکا آج تو دنیا آج انسانوں کے لیے سپریشان ہے آدمی ہی نہیں ہے مگر تیری شیشی میں کچھ پوچھتا ہے مہکے تو مہتمین کو خود مجبور ہوگا تیجے آگے بڑھائے جائے مگر تیری شیشی پانی میں دھلی ہوئی ہے اس میں سے جو کچھ مہکی نہیں رہا تو مہتمین بچہ کا تانچے بڑھائے وہ تو ہر سال سوچتا ہے کہ یہ جو کتاب پڑھا رہا ہے تیشلے سالوں سے اس کے دیو خابل نہیں اگر رہنے دو ایسے ہی ہوتا ہے کہ رہنے دو میں راندیر میں پڑھاتا تھا ایک سال میں پتاب تقسیم کر رہا ایک نیا مدرس تھا اس نے کہا کدوری پڑھاتا تھا کہ مجھے کن دے دے تو میں کن والے مدرس کو شرح وقعہ دے دی اور اس کی کن اس نے مدرس کو دی تو پورا میں مدرس میرے پاس آئے اور کہنے لگے میری کن مجھے دے دے کیوں کہ لگے میں سولہ سترہ سال سے اسے پڑھا رہا ہوں میں نے کہا بلکو مولانا آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہنے لگے میں شرح وقعہ نہیں پڑھا سکتا تو جو سولہ سترہ سال کن پڑھا کر شرح وقعہ نہیں پڑھا سکتا بتاؤ وہ کن کیا پڑھا رہا ہوگا وہ کن بھی کچھ بھی نہیں پڑھا رہا کیونانچہ ان کی کن ان کو واپس دی اور وہ شرح وقعہ اس نے مدرس کو دی تو بات پھیلتی جنی جائے گی میں تو اصل عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو پڑھانے سے علم کبھی نہیں آئے گا سو سال بھی پڑھاتے رہو گے پڑھانے سے علم نہیں آئے گا علم پڑھنے سے آتا ہے یہاں اس شوبے کے اندر بے شمار مداری سے انہیں اساتے جائیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں مگر پڑھتا تو کوئی ہے جی اگر آپ حضرات پڑھنے والے ہوتے تو یہ گیدر نہ چہتے یہ جو شوبے میں گیدر پریشان کر رہے ہیں یہ ان شیروں کو یہ گیدر نہ پریشان کرتے یہ گیدر تو اس لئے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کٹوڑا کھا لیے اور مسئلے ہیں کل کتنے پندرہ بیس مسئلے ہیں ان پندرہ بیس مسئلوں کا آپ کمہ حق کو علمہ ایک سال میں حاصل کر رہے ہیں مگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر صرف علمہ حاصل کرنے شہدام نہیں چلتا ہے دعوت کا جذوہ بھی چاہیے ہمارے اساتے جہاں میں دعوت کا جذوہ بھی ختم ہو گیا ہمارے بھجردہ میں دعوت کا جذوہ بھی ختم ہو گیا ہمارے بھجردہ کے اندر لوگوں میں ملنا اور لوگوں کو اپنے قریب لانا اور ان کی ذہن سازی کرنا یہ جذوہ بھی نہیں رہا ہر ایک اپنی جگہ پر مطمئن ہے صبح اٹھا پڑا گیا کھا گیا اس سے آگے وہ اپنے کوئی ذمہ داری نے سوچ نہیں کرتا اور یہ لوگ جیسا حضرت معلہ نبی فرما رہے ہیں ان کا بچہ بچہ باطل کی دعوت دیتا ہے کسی تھی چیز کی دعوت دیتا ہے لیکن ان کا بچہ بچہ دائی ہے ہمارا عالم بھی دائی نہیں وہ کسی شائر نے کہا ہے مسجد میں شکشت رشت رہے تصویح شیخ شیخ حضرت جی حضرت جی کی تصویح تصویح جو رشتہ ہے داگہ وہ داگہ ٹوٹ گیا ہے اور سارے تصویح کے دانے مسجد میں بکڑ گئے ہیں مسجد میں شکشت رشت رہے تصویح شیخ اور بچہ قدے میں برہمن کی کخکہ زناری دیتے دیکھ اور بچہ قدے میں مندل میں جاؤ وہاں جو برہمن ہے اس نے جو جنوی باندھ رکھی ہے وہ کورتن کی نہیں ہے نائرون کی جنوی باندھ رکھی ہے جنوی باندھیں نہیں ہے وہ اب کورتن کی نہیں ہے اطولن نائرون کی بنا رکھی ہے جو کبھی ٹوٹے ہی نہ اور بودھ قدے میں برہمن کی کخکہ زناری بھی دیکھ مسجد میں شکیس رشت رہے تصویح شیخ اور بودھ قدے میں برہمن کی کخکہ زناری بھی دیکھ اہلِ حق کو دیکھو اور اہلِ باطل کو دیکھو ان کا بچہ بچہ دائی ہے اور ہمارا شیخ بھی دائی نہیں ہو بھی پڑھا رہا ہے اسے آگے ہو کوئی بھی مہداری نہیں تو دعوت کا جذبہ امت کو سنبھالنے کا جذبہ امت کو قریب لانے کا جذبہ ہمارے اولا نامے سے نکل گیا اور پہلے پہلے ہر عالم دین کا دائی تھا دوسرا سبلی جناتی ضرور نہیں تھی پہلے ہر عالم دین کا دائی تھا تبلی جنات کی ضرورت نہیں تھی اور بغیر چودہ سو سابس بغیر تبلی جنات کے امت کا کام چلستا رہا ہے یہ تبلی جنات نے الگ ہو کر کام کب سے شروع کیا جب سے علماء میں دعوت کا جذبہ ختم ہو گیا جب جب دعوت کا جذبہ ختم ہو گیا یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تو مدرسے سے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ نہیں لینا انہیں تو اپنے بچے اور اپنی درستگاہ اور گھر تو آخر امت کو کون سنبھالے گا تو امت کا یہ کام الگ ہوا اور حضرت مولانا علیہ صاحب قبضہ صاحب رہو نے ایک ایسی جماعت پشکیل تھی کہ جو امت کو دعوت دے کر دین کے قریب لائے یہ کام علماء کا تھا اور علماء ہی یہ کام کرتے سے چودہ سو سال کے علماء ہی نے یہ کام کیا مگر جب علماء کی طرف سے یہ کام نہیں رہا وہ صرف درستگاہ کوئی حد تک محدود ہو کر رہ گئے تو ضروری ہوا کہ اس کام کو مستقب حیثیت دے کر کام شروع کیا جائے مجھے تو اس مثال میں یہ بتانا ہے کہ ہمارے اندر دعوت کا جذوہ ختم اور وہ جو باطل فرقہ ہے اس کے اندر دعوت کا جذوہ کھوٹ کھوٹ کے برا ہوا ہے چاہے وہ باطل کی دعوت جتے ہیں مگر دعوت جتے ہیں ہمارا تو کوئی دائی ہے ہی نہیں یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب سے میرے بھائیوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سوبے اور اس سوبے کی کوئی تخصیص نہیں ہے تمام سوبوں میں علماء کی بہت واپر قادر ہے مگر ان گملہ فرقوں کے احوال سے علماء واپر کی نہیں ہے کیوں یہ پڑ گئی نہیں والاکر پڑ لیں تو یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان میں دعوت کا جذوہ نہیں ماتر کی طلب کرنا حق کی ہدایت کرنا رحمائی کرنا یہ جذوہ ہی ہم لوگوں کے اندر سے ختم ہوگئے اتنے پہ بھائیوں کیمپ لگانے کا کوئی حاصل نہیں سندوئی سے اچھی طرح سے ان کیمپ لگانے کا کوئی حاصل نہیں ہے اگر ہم اپنا وکیرہ نہ بڑ لیں اپنا شیوہ نہ بڑ لیں اپنا طرزِ عمل نہ بڑ لیں اپنی زندگیوں کا سہارات نہ موڑیں تو یہ کیمپ لگانا بھضول ہے کوئی حاصل نہیں دو دن کے کیمپ میں آپ کو کیا کیا بتا کیا جائے کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا جو مہینوں پڑھنے کے موضوع ہیں ان موضوعات پر دو دن میں کوئی کیا بتا لے گا آپ کو ہاں آپ اپنی زندگیوں کا چارہ موڑیں طرزِ عمل بڑ لیں اور اس کے تعلق سے آپ اس موضوع کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان مسائل پر آپ کی ماہرانہ نظر ہو جائے سرسری کو آپ گزر گئے اور سرسری گزرے سے وہ بھی بھول گئے لیکن اب وقت آپ اس موضوع کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی ماہرانہ نظر ہو جائے اور جب آپ کی ماہرانہ نظر ہو پھر جیسا ان میں دعوت کا جذوہ ہے اس سے زیادہ تیر آپ کے اندر دعوت کا جذوہ پیدا ہو جائے تو پھر کوئی کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر شیر ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر پہاڑ ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر استوانہ ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک مضبوط تلا ہے کوئی ضرور اس میں نہیں ڈال سکتا ہے کوئی پچھو نہیں سکتا ہے مگر ہم اپنا طرزِ عمل بدلیں تو یہ تابع ہے اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھیں یہ جو انجومن ہے تحفظے ختمِ نبوت لوگوں میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اس ادارے سے اس انجومن سے متعلق صرف قادیانیت کے مسئلے کا تعلق ہے یہ غلط ہے یہی سے سمجھ لو یہ غلط ہے صرف قادیانیت سے اس کا تعلق نہیں ہے ختمِ نبوت یعنی آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہوا آ رہا تھا نبوت کا وہ ہمارے آپاں حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مندحی ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے حضور کے نشن کو لے کر آگے بڑھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے علماء امت کی ذمہ داری ہے حضور سلسلہ سنیک ختم دین قیامت تک رہنا ہے اللہ کا دین قیامت تک رہنا ہے تو حضور کا نایا ہوا دین اس کو لے کر نشن بنا کر تحریک بنا کر اس کو لے کر آگے بڑھنا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے اور جب آپ اس نشن کو لے کر چلیں تو راستے میں جو روڑے آئیں ان روڑوں کو ہٹانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر غلط نظریں اٹھیں پڑھیں وہ نظروں کو بھوڑ دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ سب علماء امت کی ذمہ داری ہے اور وہ جو کسی کا مشہور جملہ ہے علماء الہمہ کا انبیاء بنی اسرائیل جو جملے کا یہ ہی مسئلہ داری ہے یہ کسی کا جملہ ہے علماء الہمہ اس میں یعنی امت کے علم بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنی یعنی جو ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبوث ہونے وعدے انبیاء کی جو ذمہ داریات تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ السلام کے بعد یہی ذمہ داری ہے امت کے علماء پر پھر کسی نے اس میں یع بڑھا دی تو کیا ہوگی علماء امتی اب تو حدیث بن گئی جب یع بڑھ گئی تو یع بڑھنے کے بعد تو اب وہ یقیناً حدیث ہو گئی امتی کو حضوری کو فرمائیں گا اور کون فرمائے گا یوں وہ حدیث مشہور ہو گئی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اور موضوعات پر لکھنے والے حضرات نے صلاحات کی کہ یہ کوئی حدیث نہیں یعنی یا کے ساتھ کوئی حدیث نہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ کوئی حدیث نہیں ہے ملعہ دیقاری نے الموضوعات القبرہ اور الموضوعات الصغرہ میں اس کی سراحت کی پھر اصل ہے کیا اصل اس نے یا نہیں تھی اور غذافظے پر حضی الزام تھا علماء الامہ کا انبیاء بنی اسرائیل یہ جملہ تھا اور اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دین کا کام کیسے جلا نبیوں کے ذریعے جلا حضور کے بعد دین کا کام کیسے جلے گا علماء امت کے ذریعے جلے گا یہ وہ جملے کا مطلب سوا اب تین کام ہیں ایک دو اس گاڑی کو بھسیٹ کر لے جلنا قیامت تک اور دنیا کے آخری کنارے تک حضور کے لائے ہوئے دین کی گاڑی کو گھسیٹ کر لے جلنا قیامت کے دین تک اور دنیا کے آخری کنارے تک یہ دو کام کس کے جنہیں علماء امت کے جنہیں اس دین کو دین کی گاڑی کو گھسیٹ کر کے مستقبل کی طرف لے کر چلنا قیامت تک کے لئے اور پہنائی میں چوڑائی میں زمین کے آخری کنارے تک اس دین کی گاڑی کو بھسیٹ کر لے جانا یہ علماء امت کی دین میں داری جب گاڑی چلتی ہے تو راستے میں روڑے بھی آتے ہیں پہیئے میں روڑے بھی آتے ہیں یہ روڑے کون ہٹا ہے وہ ہی نہیں آیا گا ہٹانے کے لئے آپ کو ہٹانے یہ راستے کے روڑے یہ آپ کو ہٹانے اس کی جو شکل آپ ہی اختیار کریں باقی راستے کے روڑے بھی آپ کو ہٹانے راستے میں روڑے کون پڑے کرے گا آدھائے اسلام اسلام کے جو دلتمن ہیں وہ اسلام کی گاڑی کے راستے میں پہیوں میں روڑے ہٹکائیں گے ان روڑوں کو ہٹانا یہ بھی آپ کی ذنہ دائیں بینک سے ہمارا ایک ملازم پیسے لے کر آتا ہے یہ ہمارا ملازم میں حکومت کے جو شعبے ہیں اس میں بینک سے دوسرے شعبے میں پیسے منتقل ہوتے ہیں تو جو پیسے لے کر آتا ہے دو بندو پر دالتے ہیں بائیں پہلا دتے ہوئے چلتے ہیں یا ایک آگے ایک پیچے چلتا ہے کیوں چیلا روپیوں سے بڑا ہوا ہے دوسرا لالتی نظریں ڈالے گا تو اسی طریقے پر یہ جو اسلام کی گاڑی ہے یہ سونے کی بہی ہوئی گاڑی ہے یہ سونا دنیا کے تعلق سے نہیں آخرت کے تعلق سے یہ سونے سے بہی ہوئی گاڑی جا رہی ہے آدھا کو اپنے پرائے ان کو ایک آنکھ یہ چیز بھاتی نہیں ہے وہ اس کے اوپر لجائی نظریں ڈالتے ہیں ان کی آنکھیں پھوڑنا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ حدیث شریف یاد کرو یا حمد و حاضر العلم من کل خلط ان حدود ینفون عنہ تعریف الغالین و انتحار المبتلین و تعریف الجاہلین اس حدیث شریف نے یہی مضمون یہ دیان کیا گیا ہے کہ اس امت کے پیچھلے اچھے معتبر لوگ اگلوں سے علم دین حاصل کریں گے اور وہ دین کام کریں گے غلو کرنے والوں نے دین نے جو غلو کر لیا ہے اس کا پھردہ پھاش کرنا جھوٹے ادیا کرنے والوں نے جھوٹے دعوے داروں نے جو دین نے جھوٹے دعوے کیا ہے ان کے دعوے کی خلیق بھولنا ماتل فرشتوں نے جو دین کھڑا کیا ہے اس کو ہٹا نہ اس کو اسٹیج پر سے ہٹا دیا نہ یہ سارے کام ان معتبر دیندار لوگوں کے ہیں جو پیچھلے پہلوں سے علم حاصل کریں گے وہ یہ کام کریں گے کام 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 غلو کرنے والے کے بیان کیے ہوئے مطلب غلو کرنے والوں کے بیان کیے ہوئے مطلب بریلیوں نے شان نبوت میں غلو کیا اور کہا انما انا بشر ان کے معامنہ ہیں آپ کہیے بے شک میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں انما انما الکر دیا ما کو الکر اب یہ قرآن کریں گے ساری تہری تہری تہو تاویل ہے تاویل ہے باتل ہے یہ کھلے ہی کھولنا یہ آپ کے دنے دیکھتے یہ کس نے تاویل ہے باتل کیے شان نبوت میں غلو کرنے والوں باتل ہے باتل ہے باتل ہے باتل ہے تہری تہری لطے کہا تھا تاویل جاہلین تاویل جاہلین یہ جاہل ہے یہ بریلیوں والے دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور بغیر تمجھے جو مطلب آیا بیٹھ کرتے ہیں تاویل جاہلین دوسرا ہے ان کے حال المبتلین باتل پرستوں نے ایک نیا مذہب پھڑا کے انتحال مانے نیا مذہب پھڑا کرنا چودہ سو سال سے امت یہ سمجھتی چلی آ رہی تھی کہ دین کا مقصد ہے اس پر عمل کر کے اللہ کی خوشنجی حاصل کرو لضائے حق ایک صاحب آئے انہوں نے کہا دین کا یہ مقصد نہیں ہے دین کا مقصد ہے اقامت حکومت ادایہ دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو یہ اللہ کے دین کے نازل ہونے کا مصدر ہے اب جو کوئی ایک نیا نظری آئیڈیا کھا کرتا ہے پورے دین کو امڈا کرو چودہ سو سال سے ایک آدم پورے دین کے آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے حضور تو جتنے عدیان نازل ہوئے ان کمام عدیان کا مقصد تھا ان پر عمل کر کے اللہ کی خوشنجی اور اللہ کا خورب حاصل کرو امت یہ سمجھ کی آئی تھی محضو جی صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں دین نازل کرنے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے دین اسی لئے نازل ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت پہن کی جائے اس کے لئے اور اللہ کے بنجھے نے یہ لکھ دیا وہ انبیاء جو پردیم لگی محنت کر گئے تو زمین میں اللہ کی حکومت قائم نہیں کی وہ اپنے مشن میں ناکام گئے نبیوں کے بارے میں یہ لکھ دیا تو اپنے مشن میں ناکام گئے کیوں سارا دن کے حال جسا پھوٹ کھوٹ کر لیے تو میرے بھائیوں نے یہ کہہ رہا تھا احسن بات تمہیں عرض کر رہا تھا یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں دین کی داری کو بسیٹ کر لے کر کہ زمین کے آخری کنارے پر جانا اور قیامت کی طرف بغانا اور اس کے راستے میں روڑے کو اٹھا ہے اور روڑے ہٹانا مشمن اگر اس پر للچائی غلط نظریں ڈالے ان کی آنپوں کو پوڑنا یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی تھی کس کی علماء کی اب علماء تو رہی نہیں آپ کو فاردین ہیں آپ کو علماء رہی نہیں آپ کو فاردین ہیں لیبل عالم کا لگا ہوا ہے جانتا کچھ نہیں لیبل عالم کا لگا ہوا ہے ہمارے بطنوں پر لیبل عالم کا لگا ہوا ہے اور کیار مسئلے پوچھو دو بھی نہیں جانتا ایک نعلیم اس کا مطلب یہ کہ ہم کہلاتے تو علماء ہیں مگر ہم علماء نہیں ہیں ہم تو فاردین ہیں اب ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں رہا نہ پڑنا نہ لکھنا نہ دعوت نہ تبلیت نہ یہ نہ وہ ہم نے ایک پڑھانے کو پیشہ بنا لیا ہے اس پیٹے کے طور پر وہ ہم کام کرتے ہیں میں نے کڑھوی باتیں میرے بھائیوں بہت سنا دی اور اتنی سخت کڑھوی سنا دی ہیں کہ شاید کوئی دوسرا سنا دی نہ سکے اتنی سخت کڑھوی باتیں میں نے سنائی ہیں اس امید پر سنائی ہیں کہ یہی زمین ذرخید ہے ساقی یہی زمین ذرخید ہے ساقی مگر کب ذرا نم ہو یہی زمین ذرخید ہے ساقی مگر کب ذرخید ہے ذرا نم ہو میں چاہتا ہوں یہ زمین ذرا نم ہو تو اسی میرے سے سونا اگے گا یہی سب کچھ کریں گے تو آپ ذرا کو نم کرنے کے لیے ہماری جو اپنی کمیاں ہیں وہ کمیاں جب تک ہم نہیں جانیں گے اور کمرے ہمت تس کر کے عمل کے لیے تیام نہیں ہوں گے نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا نتیجہ اسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ صورت کا حال بدلے تو اس لئے میرے بھائیو میں نے شروع سے کہا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں یہاں جاو بھائی دلو کہاں جاو بھائی دلو کہاں جاو بھائی دلو اور سمجھنا ہوتے یہاں بیٹھو پیچھے سمجھ میں نہیں آتا میں دیکھا سنیو میں کچھ نہیں آتا کچھ چاہ ہو رہا بھی کئی آتا بری تو بیچھے ہیں جو سونے کے لیے بیٹھے ہیں وقت میں بیٹھا تھا تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا دیکھو بھائیو میں ایسا ہی موپھٹ ہوں ان بڑوں کے بارے میں جب اتنی بات سخت کہتا ہوں تو آپ کو کہوں تو آپ کیوں ناراض ہیں میں تو موپھٹ ہوں دیکھو اتنے بڑے بڑوں کے بارے میں کسی بات کہتی تو آپ حضرات کو جو سخت باتیں میں نے کہی ہیں آپ حضرات ناراض نہ ہوں یہ زمین بڑی 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 پھیز ہے ساتھی اگر یہ نم ہو جائے آپ کو نم کرنے کے لیے میں نے یہ سارے باتیں کہیں اب آگے چلو جب ہم آجے یہ دوست آخواب پہ اوبن آئے دعوت جانے کے لیے میں نے ان کی دعوت منظور کرتی اور میں نے ان سے ایک برخواست کرتی یہ غیر مقلدین کیا مسائل چھیڑتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ذرا اس کی ایک یاد داشت مجھے گھائی دی جائے کہ میں اس کی روشنی میں کوئی کو کبھو کروں کہ یہ سارے بھجر کا یہ کٹا ہو گئے اور دادا آدم سے جتنے مسئلے اختلافی ہوئے جائے سب لکھ کر رہے گئے تین چھار سبوں میں لندھ کرتے ہیں یہ بس لارہ ہو وہ سب کی طوابیں لکھتی جائے جاتی ہیں وہ سب بس لارہ بھی لکھ کر رہی تھی اور میں نے کہا اس سے تو زیادہ میں جانتا ہوں میں تو کرنجی پڑھاتا ہوں اور کتنے اختلافی مسئلے ہیں سب جانتا ہوں یہ جو تم نے لکھے ہیں اگر آج ان کے جواب تو قدق دا مسئلہ کھڑا کریں گے پھرو جواب تو فرد دا مسئلہ کھڑا کریں گے جتنے اختلافی مسئلے ہیں وہ ساروں پر کان سے گفتگو ہوگی صرف ایک مسئلہ ہی جمعی ہے باقی ہر مسئلہ اختلافی ہے وہ ہے بے شرف کا مسئلہ ابن المبارک نے فرمایا یہی خوش نصیب مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے باقی ہر مسئلے میں اختلاف میرے بھائیو اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس فرقے کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے یہ مسائل کا اختلاف نہیں ہے اکول کا اختلاف ہے اور ہم اس غلط تہنی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ان کا مسائل کا اختلاف ہے مسائل کا اختلاف ہی نہیں ہے مسائل کا اختلاف تو این میں اربعہ کے درمیان میں ہمیشہ پہلے دن سے ہے اور آج سکھ ہے اور این میں اربعہ میں یہ اختلاف پیدا نہیں کیا ہے اسی فیصد مسائل کا اختلاف صحابہ کے زمانے سے آ رہا ہے یہ جتنے موٹے موٹے مشکور مسائل ہیں انہیں صحابہ میں اختلاف تھا پھر این میں مجدہ دن کا دور آیا تو کسی نے اس رائے کو اپنا لیا کسی نے اس رائے کو اپنا لیا این میں نے یہ اختلاف پیدا نہیں کیا ہے یہ اختلاف تو اسی فیصد صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں بیس فیصد و ایمہ میں اختلاف وہ کونسے مسائل ہیں اس دن باتی پھر انہیں بھی علتوں میں اختلاف ہو گئے تو مسائل میں اختلاف ہونا مثلاً ربا کی حدیث ہے چھ چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ ربا ہے اس میں علت کیا علت میں اختلاف ہو گیا اختلاف ہوا تو مسائل میں اختلاف ہو گا حدیث میں ثابت ہے کہ شفیق و شفیق کا حق ہے شفا کی علت کیا ہے علت میں اختلاف ہو گیا تو شفیق کون کون ہے اس میں اختلاف ہو جائے گا تو یہ بیس فیصد مسائل وہ ہیں جو منسوط ہیں اور ان کی علت میں اختلاف ہوا ہے تو تفریعات میں اختلاف ہوا باقی تمام مسائل میں اختلاف تھا صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں ہر مسائل اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں پھر جب مشتہ جن کا دور آیا تو جس کی سمجھ میں یہ رائے آئی اس نے یہ رائے لے لی جس کی سمجھ میں دوسری رائے آئی اس نے دوسری رائے لی اور ہر ایک کے پاس میں ترجیح کے دلائل ہیں ہر ایک کے پاس میں ترجیح کے دلائل ہیں کہ اس نے یہ رائے کیوں لی اور اس نے یہ رائے کیوں لی ہر ایک کے پاس دلائل ہیں باقی یہ اختلاف اہمہ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے یہ تو صحابہ سے اختلاف چلا رہا ہے اور حدیث ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف اصحابی رحمت لئمت میرے صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ہیں چاہے کوئی اختلاف ہو میرے صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوں گے چاہے کوئی اختلاف ہو وہ میری امت کے لئے رحمت ہے تو یہ جو مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوئے ہیں یہ امت کے لئے رحمت ہے اور آج ان غیر مقلدین کے ساتھ ان اختلافی مسائل کے لئے جھگڑے ہوتے ہیں کہ رحمت کان ہوئی ہے تو زحمت ہوئی ہے جب آپس میں نزاد اور جھگڑے ہیں تو رحمت کان ہوئی تو زحمت ہوئی اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی اختلافات میری امت کے لئے رحمت ہیں اس کی مثال کہا ہے چار ائیمہ کے درمیان میں اختلافات ہیں اور وہ الحمدللہ امت کے لئے رحمت ہیں انہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے دیوگن نے بڑی کاندار شعب شعبی کو لگا کیے دملناڈو کے کیرل کے تمام شعبی دادن دیوگن میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہیں پڑھنے کے زمانے میں بھی ہمارے تعلقات ہیں آج بھی ہمارے ان کے تعلقات ہیں ہم بنابر ان کے علاقوں میں جاتے ہیں واز کہتے ہیں اور وہ شعبی ہم نے بھی ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں یہ میرا بھائی عبداللہ ریسا ہے یہ میرے پاس پڑھا ہے مجھ سے محبت کرتا مجھے بھی اس سے تعلقات ہیں یہ شعبی ہے تو بھائی جاتی ہی نیان جو میرا طرح کیا جھگڑا ہے تو میرا ہم دونوں دوست ہیں آج بھی ہمارے اس سے گہرے مراسل اس کے ساتھ ہیں مالک کی طلبہ ہے ہندوستان میں تو مالکی نہیں ہیں سودان میں سے ادھر سے مالکی طلبہ دیوگن میں آتے ہیں ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور ہمارے ان کے بہت گہرے مراسل ہیں وہ مالکی ہمانے بھی ہیں کیا جھگڑا ہمارے میں ہم بلی طلبہ دی آتے ہیں بہت کم غرض یہ چاہت ہے اور ائیمہ کے درمیان میں کوئی نظہ اور کوئی جھگڑا نہیں ہے اور آپس کے مسائل کا اختلاف وہ رحمت ہے رحمت کیسے ہے سنو رحمت کیسے ہے ہندوستان آزاد ہوا جو ملک بن گئے انتقال آبادی ہوئی یہاں کے لوگ ادھر گئے ادھر کے یہاں آئے اس درمیان میں ہزاروں آدمی گم ہو گئے کہاں گئے معلوم اس وقت حضرت خانوی خدشہ سے وہ نے تمام ہندوستان کے علماء سے مشورے کے ساتھ ان شوہروں کی جن کے جو شوہر گم ہو گئے ان کی بیویاں کیا کریں ہندوستان ہو گیا ملسلامی ملک نہیں گا ان عورتوں کو کون کھلائے پھلائے پھر نوجوان اور لڑکیاں تھی وہ گناہ سے کیسے محبود رہے ہیں حضرت خانوی خدشہ سے شروعہ نے پورے ہندوستان کے علماء سے مشورہ کر کے امام مالک علیہ الرحمہ کے مذہب میں جو گنجائیس تھی وہ گنجائیس تحت حنتی میں لے لی اور آج پورے ہندوستان امام مالک کا قول تھا تو ہمیں گنجائیس ملی ان کا قول نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے آج مسئلہ ہے کہ اگر باہر دنیا کا کوئی آتنی مکہ میں جانا چاہتا ہے تو میخات سے احرام بان کر آگے بڑھنا ہے اس کے بغیر اگر آگے کوئی بڑھے گا تم واجب ہوگا اب ٹیکسیوں والے مکہ سے جتہ چار مرتبہ پیسنجر لے کر جاتے ہیں چار مرتبہ آتے ہیں روز یہ قول کے مطابق جتہ محط سے باہر ہے تو ٹیکسیوں والے بیٹھے اتنے عمرے کے حرام باننے کو اور ایک درائیور اور ایک تاجیر روزانہ مدینہ شریف جاتا ہے اور شام کو روز جاتا ہے حجر سے پہلے چلتا ہے تحسنجروں کو لے کر زہر کی نماز میں پہنچ جاتا زہر بات چلتا ہے یہ جہاں کے بعد بارہ بجے پہنچ جاتا اب روز بیٹھا رہی ابداؤں اکتر ہیں یہ کتنے احرام کم نہیں یہ عمرے کی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں یہ گنجائی تھے کہ اگر آفاقی کو یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو مکہ جانا ہے حج کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے تو میقات سے احرام باننا واجب لیکن حج یا عمرہ کرنے نہیں جا رہا دوستوں سے ملنے کے لئے جا رہا ہے تو عمرے کا احرام باننا مستحب ہے سنت ضروری نہیں اگر نہیں باندھے گا تو دم نہیں آج وہاں کے رہنے وادے سب جق مار کر کے امام شعفی علیہ رحمہ کے قول پر عمل کرتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی لوگوں کے لئے نہیں تو حضرت امام شعفی علیہ رحمہ کا یہ قول تھا تو ہمارے لئے آسانی ہوئی یہ قول نہ ہوتا دم کیا کرتے ہیں حرم شریف میں ایک امام ایک بڑے بزرگ سے شیخ حمید اللہ وہ مغرب سوالوں کے جواب دیتے ایک سوال کسی نے کیا کہ حج کے زمانے میں ایک اور حائزہ ہے اور ابھی وہ پاک نہیں ہوئی تو اس کا خاپلہ روانہ ہو رہا اور جب تو کواف زیارت نہیں کرے گی حج مکمل نہیں اور حالت حج میں کواف زیارت کرنی سکتے کیا کرے وہ اور رہنی سکتی اسے جانا ہے اور اسے نواف زیارت نہیں کیا شیخ نے جواب دیا میں سننے والوں نے بیٹھا تھا شیخ نے جواب دیا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بن جائی رضی اللہ عنہ کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بن جائی ہے کہ وہ حالت حیض میں اچھی طرح سے کپڑے پہن کر حالت حیض ہی میں صواف زیارت کر لے اور ایک بڑے جانور کی قربانی کر دم دے اونٹ کی دم دے گائی دینس کا دم دے انہوں نے بت رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے گنجائی سے اگر ایسی کوئی مجبور ہے امام ابو حنیفہ کے مسئل پر امیل کر اسی حالت ہے اچھی طرح سے کپڑے دین کر حضرت حافظ زیارت کرے گی اور بڑا جان پر کم دے کر گی یہ انہوں نے حضرت حرام میں مجبور پر یہ فتوہ دیا کہ امام ابو حنیف رحمہ کے گنجائی تھی تو دوسرے فوق آہ نے اس سے کام لیا اگر یہ گنجائی نہ ہو کیسے کام لے دیکھو اختلاف کے رحمت ہونے کا یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہو پڑو یہ مطلب نہیں ہے جو چاہو پڑو یہ مطلب نہیں ہے ایک منحجی ضروری ہے ورنہ ششدر ہو کر رہے جاؤ گے چورہ پر ششدر پر کھڑے ہو جاؤ گے نہ ادھر کے رہوگے نہ ادھر کے رہوگے منحجی ضروری ہے ایک منحج پر چلو لیکن ایسی جب الجن آئے تو بائی پاس نکالو یہ بائی پاس ہے جو الجنوں کے وقت نکلے گا ورنہ منحجی ضروری اور اگلا سنو بعض لوگ ہاں سے ملسا نے بائی پاس بکا دیا دیکھو بای پاس نکالنے کا حق ہر شخص کو نہیں بائی پاس نکالنے کا حق ہر شخص نہیں اگر ہر شخص بائی پاس نکالنے لگے گا تو دین نہیں بہے humility بائی پاس نکالنے کا حق ہر مذہب کے ہر مسلح کے اقابر کو ہے وہ بائی پاس نکالیں گے گے یہ ایک میں نہیں نکال دے خبر کا شہروں کا مسئلہ آیا تو حضرتِ ٹھانگی نے پورے ہندوستان کے تمام علماء سے مشورہ کر کے کتاب لے کر سب کے پاس بھیج کر سب کے دست وقت لیے اب تمام داروی اطلاع اسی پر حق میں دے رہے لیکن ایک آمی یا ایک مولانا بائی پاس نکالنا چاہے اسے حق نہیں ملت کے سارے اقابل مل کر بائی پاس نکالیں گے ایک آدمی نہیں نکالیں میں اس کے دوسری مثال بومبے کی جانے مسجد میں مولانا شعفر صاحبہ وہ میرے ساتھی ہیں میرے ان سے دے پکلو کی تعلقات ہیں بومبے کی جانے مسجد میں رمضان میں پنگرہ دن شاوہ تھے ویدر جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی سولویں راج سے جماعت فرو ہوتی ہے ان کا مسئلہ تھے تو پنگرہ دن پھتے جب اطلاع دن پھولی ہوتی شاوہ بھی چکے جاتے ہیں یا اپنے الگ پڑھ کر چلے یا اپنے ہنبی پڑھتے ہیں لیکن سولویں رات سے بومبے کی جامعہ مسجد میں دو جماعتیں الگ ہوتی ہیں یہ ہنبیوں کی یہ شعفیوں کی ان کو تین بطاعتیں ایک سلام سے پڑھنی ہے ان کو تین بطاعتیں دو سلام سے پڑھنی ہے دو جماعتیں الگ ہوتی ہیں امام مولانا شاکست صاحب ہیں اور دی اثر بجرگوں میں سے دی اثر ہیں تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا مولانا شاکست صاحب آپ یہاں امام ہیں دی اثر ہیں یہ کیا اچھی بات ہے کہ ایک ہی مسجد میں دو جماعتیں ایک ہنپیوں کی ایک شاپیوں کی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں درابی ایک سلام سے پڑھنا ضروری ہے اگر ہم دو سلام درابی نہیں وطر وطر ایک سلام سے پڑھنے ضروری ہیں اگر ہم دو سلام سے پڑھیں گے ہماریاں وطر ہوں گے پر آپ کے یہاں دو سلام سے پڑھنا افضل ہے ضروری نہیں ایک سلام سے پڑھو گے تو ابھی وطر ہو جائیں گے تو آپ رمضان کے پندرہ دن کے لئے اپنے مذہب کے افضل پر عمل نہ کریں اور سب مل کر کے ایک سلام سے وطر پڑھنے کیا رجائے ملت کا کلمہ مکہ ہی دو جائے گے تو مہان شاپس صاحب نے مجھے بہت اچھا جواب کیا وہ جواب کنا مہانا فرمایا مہانا یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے پوری دنیا کے شواپے کا مہانا نے یہ جواب دیا کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے اگر صرف میرا ہوتا نہیں جانے ہوں جب میں ایسا کر جاتا ہے لیکن یہ مسئلہ تو پوری دنیا کے شواپے کا ہے میں اکیلا کیسے کرو یہ بہت پسند آیا ہے ان کا یہ جواب لہذا کسی ایک عالم کو بھی ایسا کرنے کا حق نہیں ہے وہ بھی اپنے مسئلہ کے تمام علماء سے مشورہ کر کے بائی پاس نکالے گا اگر اعلیم بھی نہیں تو عوام کو بائی پاس نکال ہی نہیں سکتے ہیں اور عالم بھی ایک دو عالم بھی نہیں نکال سکتے ہیں ان تمام علماء کو مل کر ملک اگر ضرورت ہے ملک کی ضرورت ہے مسئلہ کی ضرورت ہے تو سب مل کر بائی پاس نکالیں گے اس کے بغیر نہیں تو خیر تو بات دوسری درچہ جئی گئی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کوئی نزا نہیں ہے مسائل کا اختلاف تو رحمت امت کے لئے اور ان جماعتوں کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے جگڑا ہے ہم ان کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں ہم ان کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ شراط مستقین پر آ جائے وہ ہمیں غلط راستے پر سمجھتے ہیں وہ ہمیں غلط راستے پر سمجھتے ہیں ان کا ایک بے لگام داکٹر ہے لقمان آزمی اس نے یہ خط میں لکھا ہے کہ ایک ہنپی کو آہتے حدیث بنانا سو ہندووں کو مسلمان بنانے سے زیادہ سوا ہے ایک ہنپی کو غیر مقلق بنانے کا سوا ہے سو ہندووں کو مسلمان بنانے سے زیادہ ہے یہی حال مودولیوں کے ساتھ ہے ہم لوگ مودولیوں کے زیادہ کسی قیمت پر اُسر کے ہی نہیں یہ کیوں ہے سورتحال اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے کہ یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے مسائل کا اختلاف نہیں یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے مسائل کا اختلاف نہیں جب حق اور باطل کا اختلاف ہے تو حق اور باطل بنتے ہیں اصول میں اختلاف کی وجہ سے مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل نہیں بنتے ہیں اگر مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل بنتے ہیں بھی چاروں پھوکا ہاں حق اور باطل ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ چاروں مذاہب برہت ہیں معلومہ مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل نہیں بنتا ہے حق اور باطل بنتا ہے اصول میں اختلاف لہٰذا سب سے پہلے یہ مسئلہ سوچو کہ ان موضوعیوں کے ساتھ ان غیر مقلبیوں کے ساتھ ہمارے جو اختلاف کی نوائیت کیا ہے مسائل کا اختلاف ہے حضور کا اختلاف ہے اس کو سب سے پہلے دیکھ کرنے کی اور سمجھنے کی ضرور وہ یہاں یہاں مجمع ہے اللہ کے فضل سے بڑے بڑے مطالعہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ اگر کہے ہنٹیوں اور شاپیوں میں بھی تو تاریخ میں بڑے جگڑے رہے ہیں اب نہیں اب دنیا میں جگڑے نہیں ہیں لیکن تیشری تاریخ پہو ہنٹیوں اور شاپیوں میں بڑے جگڑے رہے ہیں اور حضرت محمد عبدالخلی صاحب نے मناظروں کا بھی آپس میں چکر کیا تھا کہ بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں کیوں مناظرے ہوئے ہیں آج کئی مناظرے نہیں ہوئے پیچھے کیوں مناظرے ہوئے ہیں کہ مسائل prae کرنے کے لئے مسائلی کس کو دے کرنے ہیں ہمیں اپنے گل میں دے کرنے گے شوابیں اپنے گل میں دے کرنے گے آپ اس میں مناظریں کیوں ہوئے جگڑے رہے ہیں یہ جگڑے کیوں تھے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سب چاہلے حق ہیں تو پیشنی تعریف جو حمدیوں اور شاپیوں کی ہیں ان میں جو جگڑے اور نزاد اور بڑے بڑے مناظریں ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں سنو میرے بھائیو وہ کرسی کے جگڑے تھے مذہب کے جگڑے نہیں تھے وہ مذہب کے جگڑے نہیں تھے وہ پورسی کے جگڑے تھے اب پورسی رہی نہیں جگڑے بھی پتت اسلامی حکومت نہیں رہی کہ سعودیہ میں کہتے ہیں سعودیہ ہے مگر وہ ہمبلی گورنمنٹ ہے جیسے وہ ہمبلیوں ہی کی دال گلتی کسی اور کی تو وہاں دال گلتی نہیں کسی اور کو تو وہاں وہ ہمبلیوں کی حکومت ہے اور ہمبلی ہی بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اس لیے کوئی جگڑا کھڑا نہیں ہو لیکن ایک ایسی حکومت ہے جہاں وہدہ حنفی کو بھی مل سکتا ہے اسعافی کو بھی مل سکتا ہے مالکی کو بھی مل سکتا ہے ہمبلی کو بھی مل سکتا ہے وہدہ مل سکتا ہے صفیر وحدوں کی رڑائی پر ہوئے ہیں وحدیں حاصل کرنے کے لیے اپنا بادشاہ سے تقروب حاصل کرنا پڑے گا اور تقروب حاصل کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حقانیے ثابت کرنے پڑے گی ہے تو بادشاہ کا نور نظر بنے گا اور وحدہ ملے گا تو جب یہ کرسیاں تھی اسلامی محکم ہے شیخ الاسلام کا عہدہ حاضریوں کا عہدہ پورے بلک میں ہزاروں حاضری ہوتے ہیں حاضریوں کا عہدہ مکتیوں کا عہدہ شیخ الاسلام کا سب سے بڑا عہدہ وزارت سرمدینی کا عہدہ یہ سب جب عہدے اور کرسیاں تھی اسلامی حکومت نے تھی اور یہ عہدے تھے دوسر وقت میں یہ حضی صحابی کے جگہ ہو میں ایک مثال دوں تو سمجھنے آئے گی بات آپ کے مصر میں سب سے بہلے امام مالک عدی الرحمہ کے شاگرد پہ پہنچے ابن القاسم ابن وحب سہنون آلون یہ سب امام مالک کے بڑے بڑے شاگرد ہیں اور حضرت امام شافری عدی الرحمہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں یہ امام مالک سے تلامیزہ مصر میں پہنچے اور پورے مصر کی دینی رہنمائی کی زمان امام مالک کے شاگردوں کے پاس تھی امام شافری عدی الرحمہ بغداد تھے وہاں سے زندگی کے آخر میں وہ بھی حضرتی مصر چلے گئے اور دو سال حضرت نے مصر میں پڑایا اور اللہ کے فضل سے بڑے اچھے اچھے شاگرد کو امام شافری کو ملے زافرانی دو بغداد کے ہیں این وزنی ربی جیزی اور پتہ نہیں کون کون شاگرد ہیں بڑے اچھے شاگرد ہیں حضرت امام شافری عدی الرحمہ کا انتطال ہوا تو امام مالک کے شاگردوں میں اور امام شافری عدی الرحمہ کے شاگردوں میں رسہ کشی شروع ہے وعدوں کی سارے وعدوں پر مالک کی تھی اب یہ امام شافری عدی الرحمہ کے انتطال ہمیں جو بڑے ہونہار ہوئے انہوں نے چاہت ہمیں بھی عدے ملے بڑے جگردیں شروع ہوئے اور شوافر اور مالک کی ہے امام مالک کے شادور پر اور امام شافری کے شادور پر ان کے درمیان میں اتنے جگرے ہوئے کہ بغداد کو ہمیں بھی قاضی بھیجنا پڑا تاکہ ان کے جگرے ختم ہیں اور ابو بکرہ بکار ابن قطیبہ بکرہوی ابو بکرہ بکار ابن قطیبہ بکرہوی بغداد سے ہمیں بھی قاضی بھیجا دے پھر ان کے ساتھ رہتا کا شروع ہوا ہے لمبی بیاسپان ہے جب ابو بکرہ کا انتخال ہوا تو پھر جگرہ اتنا کھڑا ہوا کہ ساتھ سال کوئی آزل قضاٹ وہاں نہیں رہا جوٹے جوٹے قاضی کام کرتے ہیں ساتھ سال کے بعد بغداد سے ابو جعفر احمد بن عمران حمدی قاضی بھیجا گیا ہے سوید یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو جگرے سب ہوئے تھے یہ پرسی کے جگرے تھے در حقیقت قلسیوں کے لئے جگرے تھے مذہب کے حق اور باطل ہونے کے جگرے نہیں تھے وہ مجلسیں جن نے حمدی اور حوادی کے دمیان میں مناظرے ہوتے تھے بڑے سخت مناظرے ہوتے تھے نماز کا وقت ہوتا تھا جو بھی امام بن جاتا حمدی یا شاہ بھی سب اس کے چیزے نماز پڑھتے تھے ابھی مناظرے ہو رہے ہیں ابھی سبتات نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کے جگرے نہیں تھے وہ قلسیوں کے جگرے تھے جب سے دنیا میں وہ وقتیں ختم ہو گئے وہ قلسیاں ختم ہو گئے وہ سارے جگرے بھی ختم تھے اور آج دنیا میں کوئی چاروں مذاہب میں جگرہ نہیں تھے کیوں وہ قلسیاں ہی نہیں رہی جس کے لئے جگرے تھے تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ مسائل کا اختلاف حق اور باطل نہیں بناتا اگر مسائل میں اختلاف کی وجہ سے حق اور باطل بنتا تو چاروں اہمہ حق اور باطل کا جگرہ ہوتا ہے تو جگرہ نہیں ہے اور ان دو جماعتوں کے ساتھ ہمارا جگرہ ہے ہمارا جو کم ہے وہ ہمارے ساتھ علیتے ہیں وہ ملت کو تباہ کرتے ہیں پھر دونوں کی ٹیکنک الگ ہے سنو اس مضمون کو مہدودیوں کی ٹیکنک الگ ہے اور غیر مقلدین کی ٹیکنک الگ ہے غیر مقلدین کی ٹیکنک کیا ہے دام ہم رنگ زمین بیچھاتے ہیں ہاتھی اپنے کھانے کے داب دکھاتا ہی نہیں ہے بنا اٹھی دانک دکھاتا ہے کہ دیکھو ہماری دانک یہ ہے وہ دام ہم رنگ زمین کیا ہے یہ اختلافی مسائل لوگوں میں چھوٹتے ہیں تو جو تمہاری نماز میں چھوٹتے ہیں تمہیں آمین نہیں کہتے ہیں تمہیں رفائے جن نہیں کرتے تمہیں نماز نہیں ہوتی یہ سب مسئلے شروع کریں گے یہ دام ہم رنگ زمین ہے اور سیلے کہیں گے دیکھو کمارے ابو حنیفہ کیسے ہیں کہ آمین جہر نہیں رفائے جن نہیں اور حدیث کہتی ہے ابو حنیفہ اور حضور کو سکرائیں ابو حنیفہ پہ مقابل شافی کو نہیں لیں گے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں امام شافی یہ کہتے ہیں نہیں لیں گے ابو حنیفہ پہ مقابل حضور کو لیں گے یہ ایسا دام ہم رنگ زمین ہے کہ ہر مسلمان جب اس کے سامنے یہ تقابل آئے ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں حضور یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے گے کہتے ابو حنیفہ تلاہمان پکڑے رہے گے اور مسئلے کی حقیقت سے تو واقف نہیں علامہ بھی واقف نہیں وہ ان کا یہ ٹیکنیک ہے ان کی اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اب انہوں نے دیکھا کہ مردوں میں کام کرتے ہیں کہ یہ مولدی صاحبان کچھ نے کچھ اُلجنے لگے ہیں تو انہوں نے ناکسات الاغل دے گمات میں کام شروع کیا دے گمات جن کو کوئی غم نہیں دے غم کوئی غم نہیں انہوں نے کام شروع کیا ہے اور وہ ایسی سنف ہے کہ اندرگراؤن کام دو رہا ہے اور گھروں میں یہ اتنا پہنچ رہا ہے اور بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہ سب ان کے ترقید ہیں ان کی ٹیکنیک تو یہ ہے مولدیوں کی ٹیکنیک کیا ہے ان کی ٹیکنیک ہے تو امت نے اختلاف مت پیدا کرو امت نے اختلاف مت پیدا کرو اتحاد 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 یعنی تم چپڑو اور ہم جو چاہے کریں ان کے اتحاد کا مطلب یہ ہے تم چپڑو ہماری کوئی غلط نہیں مطلب ہو ہماری غلط نہیں بتاؤ گا اختلاف ہوگا لہذا تم کچھ انمت بول چپڑو اور ہم اپنا بڑھتے جائیں یہ ان کی ٹیکنیک ہے وہ ہمیشہ اتحاد کا ہاں غدائیں گے موجود ہے ہمیشہ اتحاد کا ہاں غدائیں گے مگر اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی پہلنے رکھ کر بیٹھ ہو آگے مت بولنے ہم تو کرتے رہیں گے کام امت بولو یعنی ہماری غلط نہیں کوئی غلط نہیں مت کوئی ہمیں بڑھنے تو تو اتحاد 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 یہ موجودیوں کا نعرہ ہے اور اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری غلط ہی واضح مت کرو ہم اپنا بڑھتے رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں لوگوں کو راہ راستر سے ہٹا رہے ہیں تم مت بولو تم بولو کہ تو اتحاد ہو جائے جا جگڑا ہو جائے جا اتحاد اتحاد ان کا دعویہ اتحاد اب ہر مسلمان سمجھے نہیں اتحاد یہ بات ہے بلدتے جگڑے کھڑے 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 لوگ ایک ہیں ان کو دو اور دس کرنا یہ کنسی اقل مندی کی بات لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ایسا ضروری ہوتا تو پھر نبیوں نے آ کر کیوں اختلافات پیدا جئے نبیوں کے آنے سے پہلے لوگ ایک تھے مکہ والے سب ایک تھے حضور نے آ کر کہ دین حق کی دعوت دی اور کچھ لوگ الگ ہوئے اور دو جماعت مسلمان اور غیر مسلمان پیدا ہوئے جو سب سے ایک تھے حضور نے آ کر کہ دین حق کی دعوت دی اور کچھ لوگ الگ ہوئے اور دو جماعت مسلمان اور غیر مسلمان پیدا ہوئے تو سب سے پہلا اندران تو حضور پر آئے گا نبیوں پر آئے گا کہ نبیوں نے آ کر کیوں تقسم کیا لوگوں نبی انبیاء دعوت حق پیشی نہ کرتے جو لوگ ایک رہتے میرے بھائیو یہ کوئی بات نہیں ہے اگر یہ کھٹے میں سب گر رہے ہیں تو بولو مطلب اتحاد گرنا دے سب کو ایک پوے میں ایک کھٹے میں ایک کھٹا پر لائن لگی ہے گرنے والاں کہ دھڑا 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 ایک آتنی کہتا ہے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو کھٹے میں گر رہے ہو دوسرا کہتا ہے بولو مطلب اتحاد یہ ان کا اتحاد تمہارا ایسا اتحاد لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو چاہاں ان گمراہی کی طرف جانے والوں کو یہ سمجھانا کہ بھئی یہ راستہ جس میں تم جا رہے ہو یہ حق کا راستہ نہیں ہے یہ اختلاف اگر پیدا کرنا دے یہ اختلاف مضمون کھڑی ہے یہ تو اس اختلاف کے ذمہ دار وہ ہیں جو حق راستے سے اختلاف کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہے جنہوں نے گمراہی کا راستہ نکال دا وہ اس کے ذمہ دار ہے جو نبیوں کی دعوت شروع سے چلی آ رہی ہے اور قرآن و حدیث کی دعوت چلی آ رہی ہے اس کو پیش کرنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ دیکھو یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہیں وہ اور لے جا رہا ہے کہ حکم میں ہو جاؤ اس داکو کے پیجے مت جاؤ یہ کونسا امت نے اختلاف پیدا کرنا مضمون تو میں اگر کر رہا تھا کہ دونوں کی ٹیکنی دلد ہے یہ کبھی اصولی اختلاف امت کے سامنے آنے جن اصول میں ہمارا ان کا جگڑا ہے آہلِ حقہ اور آہلِ باطن کا جگڑا ہے یہ اسو بھی بات کبھی لائیں گئی مسائل لائیں گئی اور مسائل میں ابو حنی کا اور حضور کا مقابلہ کرتا تو حضور اس کا جواب کیا تھا حقانی صاحب انہوں نے کتاب دکھ لیا ہے غیر مقلدین کا خلفہ راشدین سے اختلاف ابو حنیفہ شاہفی مالکہ سے کوئی اختلاف ہے بلانی کی بیس رکعتوں میں آٹھ رکعتوں میں جو اختلاف ہے یہ غیر مقلدین کا خلفہ راشدین سے اختلاف ہے ایک مجلس کی تین اطلافیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں چارہ امہ地方 متقفقت ہیں غیر مقلدین کا ہی نہیں اختلاف نہیں ہے غیر مقلدین کا خلفہ راشدین سے اختلاف اب اب ہاراج نہیں سمجھے کون غیر مقلدین ہوتے ہیں جو خلفہ راشدین سے اختلاف کرتے ہیں وہی تیکنے کیا ہے ابو حنیفہ حضور کو احمد اے سامنے کرنے صدقہ حضور یہ فرماتے ابو حنیفہ یہ فرماتے ایسی صورت میں اگر آپ اتنا جانتے ہوں کہ حضور یہ فرماتے ہیں تو حضور نے یہ دوسری بات بھی فرمائی اب ہر مسلمان سمجھے گا کہ یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے اب سوچو پھر ان کو دونوں حدیثوں کا صحیح مطلب بتاؤ تو اس کے لیے تشتری بخش بات بنے اور اگر آپ اس طرح سے تشتری بخش قریفے پر نہیں سمجھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ فرقہ بھی گم رہا ہے یہ فرقہ بھی گم رہا ہے پیشلی مرتبہ میں جب یہاں آیا تھا تو مطل سے میں اصغ کے بعد ایک مجلس تھی اس مجلس میں جماعت اسلامی سے متعلق کسی نے کوئی سوال تھی میں نے جواب دیا میرے جانے کے بعد میں یہاں موجودیوں نے کہا وہ مولانا صاحب دیوگن میں آئے تھے اختراف پیدا کر کے گئے ہم دو گیاں ہیجرہ بات میں مجھ سہید سے انہوں نے آ کر ایسی باتیں کر کے اختلا پیدا کیا یہ میرے پیشے انہوں نے کہا اس مصرے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سڑے ہوئے دودھ کو سڑا ہوا کہنا بھی گنا لوگ اس سڑے ہوئے کو پینا شروع کر رہے ہیں اور ایک اپنی کہتا ہے کہ یہ سڑا ہوا دودھ ہے مت پی ہوئی تھے یہ اختلا پیدا کر رہا ہے اگر تو سڑا ہوا دودھ پینا رہا ہے اس سے پہلے غلطی دو کر رہا ہے حق کو حق کہنا یہ کوئی غلطی نہیں ہے اگر حق کو حق کہنا اور حق پیش کرنا غلطی ہے تو اس کے مجھلن سر سے پہلے انبیاء بنیں گے انہوں نے کیوں حق پیش کیا اور لوگوں نے دو جماعتیں کیوں منائی حق کو حق پیش کہنا یہ غلطی نہیں ہے باطل کا اپنے باطل پر اسرار کرنا نبیوں سے ان کا اختلاف کرنا نبیوں کی دعوت سے ان کا اختلاف کرنا یہ اصل جور میں اس لئے میرے بھائیوں کو اچھی طرح سمجھو ان کی جو یہ ٹیکنک ہے یہ آگے بڑھنے کے لئے اختلاف نہیں اتحاد 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 تاکہ ہم بڑھتے رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تم خاموش رومت بولے اور یہ اصل کا اختلاف دبائے رہتے ہیں اور پروکار مسائل کا اختلاف بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں لہذا سب سے کہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف مسائل کا نہیں ہے باواہ اتھو رکھائیں جس جن آپ ان کے ساتھ یہ مٹکل دیں گے مقابلہ کریں گے آؤ ان مسائل میں پہلے گفتہ کو کرو باتیار آمین کو رہنے دو اس دن ان کو نانی کا دو چھٹی کا دو دیا رہے گا اس وقت تو وہ مگر پہلے آپ کو اس پر بڑی زبردست تیاری کرنی پڑے گی آپ کو پیچھلے سو سال سے مسائل کا اختلاف مسائل کا اختلاف ایک مرتبہ بہت گوامبے میں سہفوز سنت کانفرنس ہوئی کوئی حجہاوس ہے بہت بڑی کانفرنس کوئی منہ نے شاکت ساپ سے بھی رہے کوئی تالی بلنے کے زمانے سالوخات میں وہ دیو بن کے پڑے ہوئے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو مہاں شاکت ساپ نے مجھ سے کہا مولانا یہ جو تم غیر مقلدین کے خیلات کینت لگاتے ہو تو ہمارے تمہارے درمیان میں جو جگڑے ہیں ان میں کیا کرو گے آپ کو مثلاً فاتحہ پر غبطو کر رہے ہیں اور فاتحہ جو پر جو کہتے ہیں ان کی تردیل کرو جو تردیل تو شواتے کی بھی ہوگی ہیں تو ہمارے کمارے جو اختلاف پر جو اس کو کیا کرو گے میں نے کہا مولانا ہم آپ حضر آپ کو آٹے میں سے بال کی طرح نکال لیں میں نے کہا دھبراو مط ہم آٹے میں سے بال کی طرح سے آپ لوگوں کو نکال لیں اور وہ کانکھنس ہوئے اسے صدی شریف سے کیوں وہ جن مسائد نے ہمارا اور شوابی کا اصطلاف ہے وہ اصطلاف ہی ان کے ساتھ پر ہے ان کے ساتھ پر اصول کا اصطلاف ہے ایک پس ربہ میں ادھر کیرالہ نے گیا تو ہمارے مولانا نور صاحب ہیں بڑے جے اچھے عالم ہیں جیوبند کے فارض ہیں ہمارے پورانے چالوقات ہیں وہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ہم یہاں کمل نادو کا اور کہہ رہا دا کا دس روزہ بولہ پہرہ چاہتے ہیں اور یہ غیر مقلدین کے مسائد پر میں نے ان سے کہا ملنہ آپ کا اور غیر مقلدین کا کیا جگڑا ہے آپ پاتیا پڑھتے ہیں وہ بھی پاتیا پڑھتے ہیں آپ آمین دل جہر کرتے ہیں وہ بھی آمین دل جہر کرتے ہیں آپ رفاہ جن کرتے ہیں آپ کا ان کا کیا جگڑا ہے کہنے دکھے ناک میں دم کر رکھا ہے ہمارا یہ شوابیں ہیں ادھر کے انہوں نے کہا ناک میں دم کر رکھا ہے ہمارا ہمیں وہ مشرق کہتے ہیں آپ اس سے سمجھو کہ یہ شوابیں کے ساتھ بندہ مسائل کا اختلاف نہیں یہ بھی رفاہ جن کرتے ہیں یہ بھی آمین دل جہر یہ بھی آمین دل جہر یہ بھی پاتیا اور وہ شوابیں کو بھی مشرق کہتے ہیں معلوم ہوا کہ ہمارا ان کا اختلاف مسائل کا اختلاف نہیں ہے اگر مسائل کا اختلاف ہوتا ہے تو چلو ہنسیوں کے ساتھ چھواتے کے ساتھ کہاں مسائل کا اختلاف پھر ان کو بھی مشرک کہتے ہیں اور پریشان پریشان کر رکھا ہے کمل نہ دو میں اور کہرا رہا میں اور کرنا تک میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دس دن کا وقت تو دو میں دورہ کراؤں یہ ساری باتوں نے سمجھانا یہ ہے کہ ہمارا ان کا اختلاف کر حقیقت مسائل کا اختلاف نہیں ہے حصول کا اختلاف لہذا اصل اسے سمجھنا ہے اللہ فاک جللہ شانہو ومن والہو نے اشار کرمایا ہے وانمہ آدھا صرافی مستقیما فتبعو ولا تتبعو سبل فتفرخ ابکو من سبیلی اللہ نے کرمایا ہے اور یہ یعنی جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کا پولو کرو اس پولان کے راستے کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں چھوٹے یا بڑے روڑ یا کب دنڈیاں پولو مت کرو اگر تم اس پر چلو گے تو وہ راستے اللہ کے راستے سے تمہیں جوڑا کرتے ہیں اللہ کا راستہ اور ہے وہ راستے اور ہیں کیا ہے وہ کتنے ہی قریب راستے نظر آتے ہیں مگر وہ راستے اور ہیں گم راہ یہ سرات مستقفید یہ گم ہوگی دوسرے راستے پر پڑھ گئے گم راہ گم راہ مانے سرات مستقفید گم ہوگی ان کے ہاتھ سے اور دوسرے راستے پر پڑھ گیا ہے یہ گم راہیاں ہیں دوسرے راستے ہیں اگر تم دوسرے راستوں پر پڑھو گے تو اللہ کے راستے سے تم یودہ کر دیں پرنا ہے وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِينَ وَأَنَّهَا اللَّهَا كَمُشَعُونِ رَحِهِ جو قرآن نے راستہ پیش دیا وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ قضیہ قیاساتوہا مَاہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے یہ جب کیوں اپنانا ہے اللہ کو پہنچنے کا سیدھا راستہ یہی اس سے تجھ لوگ کہلے ہیں کہ سیدھا راستہ تو یہ ہے اور دوسرے راستے اینچ پینچ والے ہیں مگر سارے راستے اللہ کا پہنچنے ہیں یہ بھی ایک عجیب غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جتنے دھرم ہیں جتنے ریلیجن ہیں یہ سب اللہ کا پہنچنے کی پہنچی ہیں کوئی شورٹ کٹ ہے کوئی لانگ وے ہے کوئی سیدھا ہے کوئی کینچ کینچ والا ہے نشے کو فراز والا ہے لیکن یہ سب مذاہب اللہ کا پہنچنے کی پہنچی جائیں ہیں لہذا سب مذاہب چیز ہیں یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے مگر میرے بھائیو سنو اس آئیڈیا تھوڑی ایک کمی وہ کمی یہ ہے کہ اگر مختلف راستوں پر چلنے والوں کا دائیریکشن ایک ہو تو پھر دیر سویر اس مندل پر پہنچیں گے لیکن اگر روخ ہی غلط ہو دائیریکشن ہی غلط ہو تو جتنا زیادہ جلوگا اتنا ہف سے دور ہو کسی نے کہا تھا 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 ہرگز بقعبہ نرسیہ یعرابی ہرگز بقعبہ نرسیہ یعرابی کی راہ کے تومی روی با ترکی سکارت اراب کا ایک بدبو موٹ پر دیکھ کر سفر کن کے جا رہا ہے اوہ کہاں جا رہا ہے بھئی مکہ جا رہا ہے اس نے کہا تو کبھی بھی مکہ نہیں پہنکے میں تو تو جس راستے پر جا رہا ہے یہ راستے پر چائنہ راکھا جا رہا ہے تو جس راستے کا ڈائیریکشن چائنہ ہے اس راستے پر چلنے وعدہ مکہ کیسے پہنچے گا کمام مذاہب کا ڈائیریکشن الگ ہے اسلام کہتا ہے خدا ایک ہے واہ دہو اللہ شریق اللہ ہو عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہیں تین کا مجموعہ ایک ہے مجوسی کہتے ہیں خدا دو ہیں یہودی کہتے ہیں کہ مشایق اور علماء اور ربانین بھی خدا ہے ہندو کہتے ہیں کہ بیس کرو خدا ہے بولو کہاں ڈائیریکشن ایک ہے اسلام کہتا ہے خدا ایک ہے واہ دہو لا شریق اللہ یہ کہتے ہیں تین ہیں یہ کہتے ہیں دو ہیں یہ کہتے ہیں قرونوں ہیں یہ کہتے ہیں ہزاروں ہیں تو سب کا ڈائیریکشن ہی الگ ہیں وہ جتنا زیادہ چلیں گے اللہ سے دور ہوتے جلے جائیں گے اللہ کے قریب نہیں پہنچیں گے ہاں ڈائیریکشن ایک ہو ڈائیریکشن ایک کیا ہے وہ ڈائیریکشن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ڈائیریکشن پر جو جا رہا ہے وہ تو ضرور اللہ کا پہنچے گا لیکن جس کا ڈائیریکشن نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلکہ مرزا غلام احمد قابیانی رسول اللہ ڈائیریکشن ہو وہ کیسے پہنچے گئے بس اسلام میں جو پھرتے ہوئے ہیں جو پھرتے اسلام کے دائرے میں ہیں مرتد نہیں جیسے قابیانی اسلام دائرے سے خارج ہے ایسے خارج نہیں ہیں وہ اسلام کے اندر ہیں ان کا ڈائیریکشن یہ تھے وہ اس مستقیمن ہیں وہ غیر وہ مستقیمن ہیں وہ دیر صغیر بہرحال سب کی نجاب ہوگی لیکن جس کا ڈائیریکشن یہ غلط ہے اسلام کے دائرے سے باہر ہے جو محمد الرسول اللہ پہ پہنچنا ہی نہیں چاہتا ہے وہ غلام احمد قابیانی رسول اللہ پہ پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تو کیسے پہنچے گا اللہ اور اللہ کے رسول تو ایک ہی پوائنٹ ہے اللہ اور اللہ لا اداہ اللہ محمد الرسول اللہ ورن پوائنٹ ہے دو پوائنٹ نہیں ہے اسی لئے مرتے وقت لا اداہ اللہ محمد الرسول اللہ دونوں پڑھنے نہیں ہیں منقات لا اداہ اللہ دخل الجنہ پہنچنا چاہتا ہے محمد الرسول اللہ کہاں گئے ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر لا اداہ اللہ کے اندر منزم ہے اس لئے کہ قرمہ تیبہ لا اداہ اللہ محمد الرسول اللہ ون پوائنٹ ہے دو پوائنٹ نہیں لیکن جب اللہ کا دھیجا ہوا مرزا غلام احمد خادیانی رسول ہے ہی نہیں کہ لا اداہ اللہ اور مرزا غلام احمد خادیانی رسول اللہ یہ ایک پوائنٹ کا ہوئے دو پوائنٹ ہوئا کہ وہ تو مرزا غلام احمد خادیانی رسول اللہ نہیں کہتے محمد الرسول اللہ کہتے ان کے محمد الرسول اللہ نے یہ مرزا مراد ہوتا ہے ان کے محمد الرسول اللہ نے یہ مرزا مراد ہوتا ہے بس یہ تو دو پوائنٹ علم ہو گئے اللہ نے تو بنائے کر دے جائی نہیں وہ ایک درامہ خیرہ تھا کسی نے درامہ بنایا تھا عوام کو مسئلہ سمجھانا ہے اور مسئلہ کس کو سمجھانا ہے ایک نواب صاحب سے اور نواب ہوتے ہیں اوٹھا چھپ مگر وہ نواب ہیں ان کو مسئلہ سمجھانا ہے تو ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک سانگ رچا سانگ کیا کرسیاں بچھائے سب بہت سارے لوگ بچھائے ایک کرسی پر دو آتمی الگ بچھائے اور ایک صاحب اسٹیج پر آئے یہ اللہ میں آئے انہوں نے حاضری لنی شروع کہ آدم ایک بلالبیک یا ربی نوح دوسرا بلالبیک یا ربی حضور پر کمام نبیوں کے حاضری لے لی جب لے چکا تو یہ دو بیانچے ان سے پوچھا بھئی تم کون ہو تمہارا نام تو ریشتر میں ہے ہی نہیں تو اس میں یہ بڑی دہری والا تھا وہ شیطان تھا اس نے کہا کہ اے پروردگارِ عالم یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کو آپ نے مبوس کیے اس کو میں نے مبوس کیا اور یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میرے سینے پر مون کلتے رہے میں برداشت کرتا رہا ہے یہ میرا ایک رسول ہے اس کو آپ برداشت کرو اللہ میں سے کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے رسول بھی جائے آپ اس کو برداشت کرو مجد اس قصے میں کیا سمجھانا ہے کہ ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ون پوائنٹ نہیں ہے ٹو پوائنٹ ہے اور اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ون پوائنٹ ہے محمد الرسول اللہ نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے اللہ نے جو باتیں لے کر دیجا ہے وہ ہمیں پہنچائی ہے بس کہنا یہ ہے کہ اللہ کا راستہ صرف ایک ہے اس میں سیدھا چیڑا میڑا ہو سکتا ہے وہ اسلامی پھر پہ جو گمراہ ہیں مگر مذہب اسلام سے خارج نہیں ہیں یہ پھر پہ اگر مرادل ہوئے جائیں کہ ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے گمراہی ہے چیڑا میڑا ہے لیکن بہرحال ان کی بھی نجات ہوگی تو یہ کہنا تو صحیح ہے لیکن دنیا کے تمام دھرموں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب اللہ کا پہنچیں گے یہ صحیح نہیں جب ان کا دائریکشن ہی الگ ہے تو سارے اللہ کا کیسے پہنچیں گے تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّهَا لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَاَنَّهَا لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَاَمْ مِیرَا یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے کہ اس سیدھا بھولو کرو وَأَنَّهَا لَا تَجْتَبِئِ اُسْتَقِيمًا دوسری راستوں پر مجلو فَتَفَرَقَ بِكُمَنْ سَبِيلِ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لے کر دور حدیث شریف میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاق کے قریب میں وفاق سے چند روز پہلے کہ میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم دونوں ان کو مضبوط پکڑو گے تو ہم کی گمرانی ہوگا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت معلوم ہوا تو اللہ کا راستہ بلکل سیدھا جس میں کوئی تجی نہیں ہے جس کی پہلی تلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کونسا راستہ ہے قرآن کریم اور سنت کا راستہ قرآن اور سنت سب سے پہلی بات کو یہ سمجھو کہ حدیث اور سنت ایک نہیں پہلا ہمارا ان کا اختلاف یہ ہے وہ کہتا ہم اہلِ حدیث ہیں ہم کہتے مبارک ہم اہلِ حدیث نہیں ہیں ہم اہلِ سننہ والجمع ہم اہلِ سننہ ہیں اہلِ حدیث نہیں ہیں تم اہلِ حدیث ہو مبارک ہم اہلِ حدیث نہیں ہیں ہم اہلِ سننہ حدیث اور سنت نے کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اسے سمجھو اچھی طرح سے جو تب نتائج جائیں گے حدیث تین یا چار چیزوں کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی کیے ہوئے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویرات یعنی تائیدات ان تین کا نام ہے اور چوتھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعصاب کہ حضور کے بالے سے تھے دانت ایسے تھے چال ایسی تھی کہیں وہ حضور کے بال جیسے ہم بال نہیں کرتے حضور کے دانت جیسے ہم دانت نہیں کرسکے تو یہ جو حضور کے اعصاب ہیں اگر چوتھی چیز ملانی ہو تو چار چیزوں کا نام حدیث ہے اقوال افعال تائیدات اور اعصاب لہذا حضور نے جو کچھ فرمائے سب حدیث ہے حضور نے جو کچھ کیا ہے سب حدیث ہے حضور نے جن جن باتوں کی تائید کیا ہے وہ سب حدیث ہے اور سنت نام ہے الطریقت المسلوقت وفدین الطریقت المسلوقت وفدین دینی راہ دینی راہ یعنی مسلمانوں کو جس راہ پر چلنا ہے وہ راستہ سنت الطریقت المسلوقت وفدین یعنی دین اسلام میں مسلمانوں کو جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا نام سنت ایک سنت نفذ ہے فرض واجب اور سنت وہ سنت اور ہے فرض واجب اور سنت یہ سنت نفذ اور ہے اور یہ سنت نفذ دوسرا ہے احل السنہ میں جو سنت نفذ ہے وہ یہ ہے الطریقت المسلوقت وفدین دینی راہ دونوں میں کیا نشوت ہیں آم خاص من وجہین کی نشوت ہے ببائن دونوں الگ الگ نہیں تشاوی دونوں ایک نہیں آم خاص مطلق ایک خاص ایک آم نہیں بلکہ آم خاص من وجہین کی نشوت ہے اور جہاں آم خاص من وجہین کی نشوت ہوتی ہے وہ تین مادے ہوتے ہیں دو مادے افتراتی اور ایک مادہ افترمائی جیسے سپید اور حیوان ان میں من وجہین کی نشوت ہے سپید دیل حیوان بھی ہے سپید بھی ہے کالی بھینس حیوان ہے سپید نہیں سپید کپڑا سپید ہے حیوان نہیں تو دو مادے افتراخی ہوں گے ایک مادہ افترائی ہوگا تو حدیث اور سنت نے من وجہین کی نشوت ہے کچھ چیزیں صرف حدیث ہیں سنت نہیں کچھ چیزیں صرف سنت ہیں حدیث نہیں اور دیکھ شمار چیزیں حدیث نہیں ہیں سنت نہیں وہ حدیث ہیں جو منسوخ ہیں وہ حدیث ہیں سنت نہیں وہ حدیثیں ہیں جو منسوخ ہیں دیکھو قرآن میں بھی نسخ ہو آئی لیکن قرآن قدیم میں جو آیتیں منسوخ ہوئی وہ بلا دی گئی اٹھا دی گئی بلا دی گئی لیکن حدیثوں میں ایسا نہیں ہے حدیثوں میں جو حدیثیں منسوخ ہوئی ہیں وہ بھی ذخیرہ حدیث میں موجود ہے مگر وہ حدیثیں ہیں سنت نہیں ہے جیسے اسلام میں پہلے حکم تھا کہ بیوی سے ہم بسکر ہوئے تو جب انگال ہو تب غسل واجب ہوگا اس سے پہلے اگر کسی وجہ سے بیوی سے الگ ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہے غزو ٹوٹ جائے گی غزو دو ڈالے غزو کل دے علماء من علماء لیکن یہ حکم پہلے کا تھا ختم ہوا دوسرا حکم آیا اِذَلْتَقَ الْخِطَانَان حدیث ہے وہ حضور کا ارشاد بے ٹک کوئی خبا ہے مگر سنت دوسری حدیث ہے مسئلہ یہ ہے جو دوسری حدیث ہے ایسی بے شمار حدیث ہیں جو منسوق ہو گئی حدیث ہمیں ہے نَحَا عَنِ الْغِيلَتِ عورت جس زمانے میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو شوہر کے لئے بیوی سے صحبت جائز نہیں حضور نے غیلہ سے منع کیا یعنی جس زمانے میں عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اُس زمانے میں شوہر بیوی سے صحبت نہ کر دوسری حدیث حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو غیلہ سے منع کیا تھا پھر میں نے روم اور پارس کے لئے نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اِس صحبت کا کوئی ضرور نہیں پہنچ یعنی وہ پہلا حکم حضور میں ممانت ختم کر دی اب دودھ پلانے کے زمانے میں بھی دیوی سے صحبت ہو سکتی اب پہلی حدیث حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں ہے مگر وہ سنت نہیں ہے سنت دوسری بات ہے اور وہی دینی مسئلہ ہے اور دینی راہ ہے پہلی حدیث بہت ساری حدیث ہیں حدیثوں میں ایکنی متعدد حدیثیں ہیں کہ نماز کے اندر آپس میں باتیں ہوتی تھی ضروری بات جیسے ہم بیتراللہ کا تواف کرتے ہیں کوئی نئے آدمی ملا سلام دعا تواف کے اندر ہی کر دیتے ہیں ایسے نماز کے اندر بھی آپس میں ضروری باتیں ہوتی تھی جرمزی شریف میں حدیث ہے جت آیتِ قریمہ اومو جنلاہ قانتین نازبل ہوئی تو حضرت بیعی جتنا اور کم کہتے ہیں موہینا عن الکلام و امرنا بس خکور ہمیں حکمت دیا گیا ہے اب چک نماز میں بات نہیں کرتا لہذا وہ جتنی حدیث ہیں جن میں نماز میں صحابہ کا کلام کرنا مروی ہے وہ سب منسوخ جمانے کی حدیثیں ہیں وہ سنت نہیں ہیں سنت یہ حدیث ہے اس کے بعد جو ہیں وہ بہرحال میں پر قسم جا رہا تھا کہ جو حدیثیں منسوخ ہیں وہ حدیثیں ہیں سنت نہیں دیکھو یہاں سمجھنے میں اختلاف بھی ہو جاتا مثلاً نماز میں رکو میں جاتے رکو سے ہوتے رفعہ جنت کی حدیثیں ہیں اور صرف تقبیلِ تحریمہ میں اور کہیں بھی رفعہ جنت نہیں یہ بھی حدیث ہے پہلے کی کونسی ہے بات کی کونسی امام ابو حنیقہ کہتے ہیں یہ رفعہ جنت کی حدیثیں پہلے کی ہیں اور صرف تقبیلِ تحریمہ کے وقت رفعہ جنت یہ بات کی حدیث ہے لیٰذا وہ منسوخ ہیں یہ بناتی تو حضرت امام شاپری اور حضرت امام احمد اس کو بھرک تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ رفاہیت ہے صرف تقبیرِ تحریمہ میں رفاہیت ہی پہلے کی اور حکو میں جاتے ہیں اور حکو سے اُس سے رفاہیت ہی بات میں بڑھا تو ایسی رائوں میں اختلاف ہو سکتا کہ یہ پہلے کی یا یہ بات کی بہرحال جو پہلے کی اس پر عمل نہیں ہوگا جو بات کی اس پر عمل ہوگا کیوں یہ بات والی سنت ہے پہلے والی سنت نہیں وہ حدیث ہے اسی طرح سے میرے رائیوں بعض حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں وہ حدیثیں ہیں مگر سنت نہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زائد بیویوں سے نکا جائز تھا کوئی تحدید نہیں تھی اور امت کے لیے چار کی تحدید ہے لہذا یہ سنت ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے حدیث ہے حضور کے احوال میں ہے کہ حضور کے لیے جتنی جائیں نکا کر سکتے ہیں یہ حدیث ہیں زنت نہیں زنت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وصال رکھتے تھے اور امت کو منع کیا لہذا حضور کی خصوصیت ہے اور امت پر یہ احکام یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا تحجد فرضتا ہے لوگ کہتے ہیں میرے نے اس لئے جملہ کہا کہ بیوائیات سے ایسا نہیں سمجھنے آپ حضور میں حج کے موقع پر مجھلے فاہ میں بالقصد تحجد نہیں پڑا یہ بات حضور شاہ علیہ اللہ صاحب علیہ الرحمن نے مجھت اللہ میں لکھی ہے کہ مجھلے فاہ میں حضور میں بالقصد تحجد نہیں پڑا ہے تاکہ امت اس نماز کو ضروری نہ خیال کرے کیونکہ حضور کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ حج میں سے اور وہ حضور کے ہر ہر عمل کو دیکھ رہے تھے اس رات اگر تحجد پڑھتے تو سارے جزیرات العرب میں بات پہنچتی تو یہ جڑے نہ لاتے ضروری ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ حج میں سے اور وہ حضور کے ہر ہر عمل کو دیکھ رہے تھے اس رات اگر تحجد پڑھتے تو سارے جزیرات العرب میں بات پہنچتی تو یہ جڑے نہ لاتے ضروری تہرہ بہت سی باتیں ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں جیسے حضور کی قبر بنی ہے کمرے میں اور حضور نے امت کو منع کیا ہے اپنے گوہوں کو قبر اسلام مت بناؤ چنانچہ پوری امت کہتی ہے کہ حضور کی جو قبر گرمے بنی ہے یہ حضور کی خصوصیت ہے یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے سنت ہے لا تجالو بیوتکم قبور اتنی مثالیں کافی ہو گئی کہ کچھ چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں جو چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں وہ حدیثیں ہیں سنت نہیں ہیں اور خلفہ راشدین کی جو سنت ہیں وہ سنت ہیں حدیث نہیں ہیں خلفہ راشدین کی جو سنت ہیں وہ سنت ہیں وہ حدیث نہیں ہیں ان خلفہ راشدین کے مسئلے پر بھی یہ غیر مقددین بہت چیزیں اچھالتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چار خلفہ ان کو کیا حق ہے جن میں کوئی ضعفہ کرنے گا یہ کوئی اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول پر تو اللہ کے یہاں سے وہی آتی ہے وہ دین پیٹ کرے گا یہ خلفہ راشدین اللہ کے رسول پڑی ہیں ان کی سنتوں کی کیوں پیلوی کی جائے چنانچہ جتنی باتیں خلفہ راشدین کے زمانے میں تیہ ہوئی ہیں یہ غیر مقلدین نہیں مانیں گے کنابی کی بیس رکعتیں وہ کہیں گے بیضات عمری ہے جو ماں کی یہ کا جان بڑھائی کہ یہ بیضات عثمانی ہے خلفہ راشدین کی کوئی بات نہیں مانیں اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفہ راشدین کی سنتوں کو مضبوط پکڑنے کا حکمت دیا ہے پس یہ بھی سنت ہے اور مضبوط پکڑنا ضروری ہے اگر یہ حدیث نہیں یہاں ایک سوال ہے سمجھ دار آدمی اہلِ حق امہ سے وہ بھی یہ دل جل کے لئے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے یہ خلفہ راشدین اللہ کے نبی تو ہے نہیں ان کو کیا حق پہنچتا ہے دین میں کوئی بات سے انہیں بڑھانے کا ابھی کو تو سب کچھ حق پہنچتا ہے تو اس کے بعد اللہ کیاں سے باتیں آتی ہیں یہ خلفہ راشدین کی باتیں کیوں ماننی جائیں چیز حضور نے فرمایا ہم مانتے ہیں مگر اقل تو قبول نہیں کرتی یہ خلفہ راشدین اور دوسرے صحابہ میں کیا بڑھتا ہے خلفہ راشدین اور دوسرے صحابہ میں کیا بڑھتا ہے کہ ان کی سنتیں مضبوط پکڑو اور دوسرے صحابہ کی سنتیں کیوں مضبوط نہ پکڑو یہ سوال ارے کے ذہن میں آتا ہے اس کا جواب حضر شاہ وزی اللہ صاحب وَدَئِهِ الرَّحْمَانِ حُجَّتِ اللَّهِ میں کیا ہے حضر شاہ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی انٹر نیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی جزیرت العرب یہی تب حکومت پہنچی تھی اور جزیرت العرب میں سب مسلمان ہو گئے لہذا یہ نیشنل گورنمنٹ قومی ایک قوم کی حکومت قومی حکومت ہے انٹر نیشنل حکومت کون سے ہوتی ہے جس کے تحت میں مختلف اقوام ہو کئی نیشن جو ہوں تو وہ انٹر نیشنل ہیں اب جب حضور کے زمانے تحت نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی انٹر نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی ہی نہیں تھی تو آخر اس کے مسائل حضور کیسے بیان کرتے ہیں اس کے مسائل بیان کون کرے گا خلافہ راشدن بیان کریں گے جبکہ ان کے زمانے میں انٹر نیشنل گورنمنٹ قائم ہو جائے گی جو خلافہ راشدن کے زمانے میں ملک پلپروزی ملک پتا ہوئے اور وہاں کی نیشنل اسلامی ملک میں شہری بنی اور مرتفل نیشنل حجود میں آیا بہت ساری اقوام حجود میں آئیں تو اب سب کے کیا حکام ہیں یہ خلافہ راشدن نے وہ حکام بیان کیے یہ بات بیان کر کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلافہ راشدن کے صرف وہ سنتیں اور وہ طریقے جو ملک اور ملک کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ حجد خلافہ راشدن کے وہ طریقے جن کا تعلق ہے ملک اور ملک کی تنظیم سے ملک کی تنظیم جیسے جماعت کا نظام بنایا اور بیس رکعہ شروع کی حضور میں نہیں کیتی حضوریت کے اندیشے سے جب وہ اندیشہ نہیں رہا تو حضرت عمر نے اور حضرت علی نے یہ جو جماعت شروع ہوئی ہے اس نے حضرت علی کا مشورہ برابر کا شہری حضرت عمر نے صرف نہیں کیا حضرت علی کا مشورہ برابر کا شریف ہے اور تفسیر ادرر المنصور میں انہا انزلناہو فی لیلتی لقدر کی تفسیر دیکھو وہاں روایت سے حضرت علی نے کہا کہ حضرت عمر کو میں نے مشورہ دیا ہے یہ طراز کی جمال شروع کر روایت وہاں دیکھو حوالہ ہے دہتا ان دولے حضوروں سے پوری ملت کی انہوں نے تنظیم کر دی اور رمضان کی راتوں میں ترہاں بھی کا سلسلہ شروع کیا اور اگر یہ وہ نہ کرتے تو ملت نے ان کی شاہ رہتا ہے جیسا حضرت علی کے جماعت میں سے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے یہ سلسلہ الگ الگ کوئی نہیں پڑھے گا آپ کو جماعت سے پڑھتے ہیں تو ابھی پہلی وقت میں روکو تر دیٹھے رہتے ہیں روکو کے حق پڑھے حق پڑھے غیر مسلم اسلامی حکومت ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا کیا جزیہ لیا جائے گا حضرت عمر نے تیغ کیا یہ لیا جائے گا غیر مسلم کونسی کونسی نیٹنز مسلمانوں کے ملک میں رہ سکتے ہیں یہ مسئلہ تیغ کیا یہ شمار مسئلہ تیغ کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا ملت اور ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے وعدے جو خلفائے راشدین کے صحیح سے ہیں بس ان کو مضبوط پکڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں ملت اور ملت کی تنظیم حضرت کے زمانے پر نہیں ہوئی تھی نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی انٹرنیشنل گورنمنٹ ہی قائم نہیں ہوئی تھی ملت پھیلانی کا عرب عجم ترہ 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 کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لہذا ضروری تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے چھیک ہے اور باقی مسائل میں باقی مسائل میں جیسے صحابہ امت کے مشتہدین ہیں خلفائے راشدین کے مشتہدین ہیں جس مشتہد کے آپ رائے لینا چاہے لیں خلفائے راشدین کے رائے ضروری نہیں مثلا حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ حضر نے جنوبی تیم نہیں کرتا چاہے کیسا ہی اُگر ہو پانی نہ ہو چاہے ممنی کر سکتہ امت نہیں رائے نہیں تو باقی مسائل میں باقی تو دین مکمل دیکھو قرآن نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم لہذا اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا خلفائے راشدین کے لئے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا وجو کے مسائل میں نماز کے مسائل میں زکاة کے مسائل میں خلفائے راشدین کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اليوم اکملت لکم دینکم لیکن جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تو اس کے جو اپیرز ہیں اس کے جو معاملات ہیں وہ معاملات خلفائے راشدین ہی تیہ کریں گے لہذا اس معاملے میں ان کی سنتیں لینی ضروری ہے دہرحال خلفائے راشدین کی سنتیں سنتیں حدیث نہیں اور جو حدیثیں منسوخ ہیں یا مقصود ہیں وہ حدیثیں سنت نہیں ہیں اور باقی باقی حدیثیں دیئے ہیں سنت کی باقی حدیث ہے دیئے سنت کی تو ہم اہل سنت ناسک منسوخ میں سے منسوخ کو نہیں لیں گے ناسک کو لیں گے اور ناسک منسوخ کہہ کرنے میں اقتلاب ہو جائے تو جیس امام کی جو رائے ہیں اس کے پھولوور دوں کی کو عمل کریں خلفائے راشدین کی تمام اہل سنہ والجماعہ ان کی سنتیں لیکھ لیں اور یہ یہ حدیث لیکھ لیں سنت نہیں لہٰذا ان کا جی جاہے ناسک کو لے لیں جی جاہے منسوخ کو لے لیں ان کا جو جی جاہے کریں ان کے یہاں غیر مقلدین کے یہاں چار بیویوں میں حسرہ نہیں ہیں جتنی چاہو بیویاں کر سکتے چار بیویوں میں حسرہ نہیں ہیں جتنی چاہو بیویاں کر سکتے وہ کہتے ہیں حضور کے نتاب میں نو بیویاں رہی ہیں جب حدیث موجود ہے تو چار میں حسرہ کانسے ہو گئے وہ کہتے ہیں حضور کے نکاح میں نو بیویاں رہی ہیں یہ حدیث ہے پھر چار میں حسر کیوں کہ قولان میں آیت ہے فنکہو مہتباب لکم منن نسائے متنا و تلاتا و ربا وہ کہتے ہیں اس میں حسر کہاں وہ کہتے ہیں اس میں حسر کہاں بس نکاح کرو تم جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئے ہیں دو دو تین تین چار جائے لیکن ان اللہ اقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت غیلان طاقفی جب مسلمان ہوئے ان کے نکاح میں دس بیویاں تھی حضور میں مسلمان ہوئے اچھا وہ دسوں بیویاں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تو حضور میں حکم دیا کہ ان دس میں سے چار منتخب کرتے رکھ لو باقی چھے وہاں لکھ گئے یہ حدیث پر آلہ درجے کی صحیح جوایت ہے یہ نظر آئے گے انہیں ان کو یہ نظر آئے گا کہ حضور کے نکاح میں نو بیویاں تھی ان کو یہ نظر آئے گا کہ آیت میں حسر نہیں کر مگر یہ حدیث ان کے نظر نہیں آئے کیوں؟ ان کا مسلک ہے میٹھا میٹھا حپ حپ کڑوا 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 کھوٹھ ان کا جو جی چاہے گا خواہی کے نفت وہی حدیث لیں گے دوسری حدیث کو وہ گویا اس طرح سے کر دیں گے کہ وہ گویا کوئی چیز ہی نہیں اب میرے بھائیوں اس کے بعد سنو تیامت کی صبح تک چیلنج ہے کوئی ایک حدیث لاؤ جس نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے کوئی حدیث ایک حدیث لاؤ جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہو ایک حدیث نہیں ہے تمام حدیثوں میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہاں حدیثوں کو یاد کرنا عبض کرنا حدیثوں کو امت میں آگے بڑھانا اس پر حضور میں فضیلت حضیلت کی دعائیں تھی لیکن مضبوط پکڑنا یعنی عمل کرنا ان کے اوپر مضبوط پکڑنے کا مطلب عمل پیرا ہونا اس کے بارے میں ایک حدیث دیا جائید ہی لاؤ گھڑ کے مت سائید گھڑ کے مت سائید جائید لاؤ کوئی لاؤ کا حضور میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہو تیامت کی صبح کا کوئی ایک حدیث نہیں لاؤ کچھا اور سنت کو مضبوط پکڑنے کا تمام حدیثوں میں یہی ہے مشکہ شریف کھولو کتاب الایمان وغیرہ کے بعد میں جو باب آئے گا کیا آئے گا باب الاعتصام دل کتاب و سنہ باب الاعتصام دل کتاب و سنہ پولان مضبوط پڑو سنت نبی کو مضبوط پکڑو باب ہی سائید لاؤ کات نے یہ قائم کیا ہے اور اس باب میں چھے حدیثیں دایا ہیں حدیثیں تو بہت ساری ہیں اس بودے باب میں چھے حدیثیں ایسی ہیں جتنے سنت کی سراحت کے ساتھ مضبوط پڑنے کا حکم ہے جیسے ایک دو حدیث یہی ہے کہ انی تاریکن فیقم امرین لن تولو ما تمشکم بھیما کتاب اللہ و سنتی یا جیسے من تمشکا دے سنتی عند فساد امتی من تمشکا دے سنتی دے حدیثیں نہیں پرنائے من تمشکا دے سنتی دے فساد امتی فلہو عجر و قضا باب میں چھے حدیثیں چھے حدیثیں سراحتا کہ سنت کو مضبوط پکڑو سنت کو مضبوط پکڑو تو پہلا کوئی اختلاف ہمارا ان کا یہی سے ہو گیا کہ حجد حدیث ہے یا حجد سنت ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حجد سنت ہے تو یہ اہلِ حدیث خود ہی رونگ ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حجد حدیث ہے تو اہلِ سنت رونگ ہے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے حدیث کے حجد ماننے والے بھی صحیح ہوں اور سنت کے حجد ماننے والے بھی صحیح ہوں یہی جوہاں ممکن نہیں یہاں تو اہلِ سنت حق ہوں گے یہاں اہلِ حدیث رونگ ہوں گے دونوں حق نہیں ہو سکتے ایسا اصولی اس تیرا بتا رہا ہوں میں چند مثالیں بہت ساری باتیں بتاؤں گا ابھی بوک تو نہیں لگی تم سوچتے ہوگے کہ مانانا ساتھ تیچھے ہی پڑھ دے دات نکال دے لائے لائے دہلال یہ پوائنٹ ہے یہ کو سمجھنا ہے چیزہ اس پر بڑا غور کرنا ہے اس پر بہت مقالعہ کرنا ہے میں تو مقتصر سے باپرد کر رہا ہوں اس پر بہت غور کرنا ہے آپ پورے ذخیر حدیث کو پھنگالنا ہے کہاں کہاں سنت کو مضبوط پکرنے کا حکم دیا ہے اور کوئی حدیث دونڑو کہ حدیث کو مضبوط پکرنے کا حکم دیا ہو پھر سنت اور حدیث کا جو میں نے فرق بیان کیا اس کی بے تمہار نسالیں کرو چنانچہ اس جماعت کے ساتھ جو مسائل میں افتلاف ہے انہیں یہی نکتہ کار فرما خلفائے راشدین نے ملک و ملک کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جتنے کام کیے یہ نہیں مانے گی وہ نہیں مانے گی تو اب دراوی کی بیس رکات یا آٹھ رکات یہ افتلافی نسالہ کھڑی ہے دراوی کی بیس رکات یا آٹھ رکات یہ افتلافی نسالہ کھڑی ہے افتلافی تو یہ حصول ہے کہ حدیث حجت ہے اور سنت حجت ہے اگر حدیث حجت ہے تو حضرت عمر کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے ہم حضرت عمر کی بات کیوں لیں حضرت عمر کون ہوتے ہیں اگر حدیث حجت ہے اور اگر سنت حجت ہے تو حضرت عمر کی بات لینی ہے کیونکہ حدیث سے اس کا کوئی تعرض نہیں ہے کیونکہ حدیث سے حضرت عمر کے تنظیم کا کوئی تعرض نہیں ہے آش رقعات والی جو حدیث ہے وہ تحجد کی نماز سے متعلق تھے اس کا ترابی سے کہہ لینا ہے کہنا ہے وہ نماز کو حضور بارہ مہینے پڑھتے تھے سلاة اللیل تحجد کی نماز کو حضور بارہ مہینے پڑھتے تھے اور آش رقعات ادھر پڑھتے تھے اس کو ترابی سے کہہ لینا ہے اور ترابی کا تنام ہے قیام و رمضان یعنی رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نطلیں یہ رمضان کی اکسا نماز ہے وہ حدیث تحجد کے بارے میں تحجد رمضان میں بھی پڑھنا ہے اور یہ اختلاف کہ حضور نے جو تین راتیں نماز پڑھائی تھی حضور نے دو یا تین راتیں جو جماع سے نماز پڑھائی تھی وہ تحجد پڑھائی تھی یا اس کے علاوہ پڑھائی تھی اور اس کے علاوہ پڑھائی تھی تو وہ کتنی رقعاتیں پڑھائی تھی یہ سلسدے میں روایت موجود ہے کہ حضور نے دو یا تین دن جو نماز پڑھائی تھی وہ بیت رقعاتیں پڑھائی تھی اور یہ آس رقعات والی تحجد کی روایت ہے اور وہ تو حضور نے ہمیں کا پڑھائی پورا مہینہ پڑھائی اور اس سلسدے میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے دیت رقعاتیں پڑھائی کہ یہ حدیث تو ضعیب ہے یہ دوسرا ہمارا انتہ جگڑا ہے یہ ہمارا انتہ ایک دوسرا جگڑا ہے کہ حدیث ضعیب یعنی وہ کہتے ہیں حدیث ضعیب یعنی حدیث گڑی ہوئی حدیث ضعیب یعنی حدیث گڑی ہوئی موجود ہم کہتے ہیں حدیث ضعیب کمانے حدیث مگر اس کے بعد راوی کمزور حدیث کمزور نہیں ہوتی ہے حدیث ضعیب نہیں ہوتی ہے حضور کا ہی رکھات فرمایا ہوا کیسے ضعیب ہو جائے حدیث ضعیب یعنی حدیث ہے مگر اس کے بعد نقل کرنے وعدے راوی کمزور وہ کہتے ہیں حدیث ضعیب یعنی یہ بات حضور کی فرمائی ہوئی ہے ہی انہی لوگوں نے گڑی یہ ایک ہمارا ان کا ایک نیا جگڑا ہے اور یہ جگڑا آج کا نہیں اتن حضم کے زمانے سے چلا رہا ہے اہلِ علم جانتے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں یہ بہت بڑا نیا مسئلہ ہے آج کل ہم لوگ کتابیں لکھتے ہیں کہ العمل بالحدیث وعید ثابت وہ رب لکھیں گے یہ سب جو جگڑا چلتا ہے ایک موٹی سی دلیل میں پیش کرو آپ کے گلے نہیں اٹھو رہی ہو کہ حدیث وعید کا مطلب ان کے نظر کیا ہے ان کے یہاں حدیث وعید کا مطلب یہ کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ بھری ہوئی حدیث ہے حدیث وعید کا یہ مطلب ہے اور جب حدیث وعید کا یہ مطلب دے لوگے تو حدیث وعید کیسے اجت بن جائے اور جب ہم کہیں گے کہ حدیث وعید یعنی حدیث تو ہے مگر اس کے نقل کرنے والے باز راوی کمزور ہے خود اقل کہے گی بیچی کہ باز کمزور ہے مگر ہے تو حدیث ہے لہذا حدیث عمل کریں گے ابھی ان کا ایک مولوی گزرا ہے شیخ ناصر الدین البانی اس نے امت کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ دو سو سال میں بھی اس کی طرح بھی مشکل ہے اتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے اس نے اس نے کیا کیا یہ کتاب لکھی سلسلتل احادیث سائیہ دوسری کتاب لکھی اس نے نام گھر کرو سلسلتل احادیث سلسلتل دعیفا والماغدوا وآثروح سیئی تل اممہ اس نام پر غور کھڑو اس نے کہا جایب حدیث ہے اور گھڑی ہوئی حدیث ہے جایب اور موجود اور ان گھڑیوں سے گھڑیوں دب دنیش کمال کیا اس نے اور ان سے ان سے اممت کو ناقابل تلاتی نقصان پہنچا ہے اس کا بیان وآثروحا آج امیر اس نے ارثروحو مانی کا استعمال کیا وآثروحا سیئیہ تل امم اممت کو اس سے کتنا بھولاد نقصان پہنچا ہے یہ اس نے کتاب لکھی از احاصل سلت الاحادیت و بعیفا والمولوع وآثروحا تصنیہ نہیں استعمال کیا دونوں کو ایک کر دیا وآثروحا سیئیت رمہ اس کا مطلب یہ کہ موضوع ضعیب اور موضوع حدیثیں ایک ہیں اور دونوں سے اممت کو ناقابل نقصان پہنچا ہے یہ ایک دوسری کتاب لکھی اور اس وقت تمام عرب نوجوانوں کا ذہن اس نے بنا دیا آپ کو یہ حدیث پیش کر حضا حضیب وعیف حضا حضیب وعیف یعنی حضا حضیب موجود وہ پوراً ایک عرب کا نوجوان مو چھوٹتے ہی کہا حضا حضیب وعیف اور مطلب کیا ہے حضا حضیب وعیف یعنی حضا حضیب موجود یہ حضیب ہی نہیں یہ ان کا نظریہ ہے پھر اس نے اللہ کے بندے نے ابو دعوت کی حدیثوں کو دو حصوں میں کر دیا صحیح وعیف وعیف دعوت فلا کے دو حصے فلا کے جانے تظیر کیا یہ اس نے امت کا جو ذہن بنا دیا عرب نوجوانوں کا ذہن بنا دیا کہ حدیث گعیف یعنی گڑی ہوئی حدیث اس سے جو نقصان امت کو پہنچا ہے دو سو سال محنت کرائیں گے تو ابھی اس کا یہ ضرر ظائل نہیں ہوگا اتنا بڑا وہ امت کو نقصان پہنچا کر وہ حد ہو گیا ہے کہ بہت بڑا محدیث تھا بہت بڑا محدیث تھا تو سنو ہر گمراہ سرقے کا بانی بہت بڑا ایبیلیٹی قابلیت والا ہوتا ہے ہر گمراہ سرقے کا جو بانی ہے وہ معمولی صلاحیت کا آدمی نہیں ہوتا ہے بہت بڑا قابلیت والا ہوتا ہے جب ہی تو اس کی گمراہ باتوں نے لوگ آتے ہیں یہ قائدہ کلی یاد رکھو ہر گمراہ سرقے کا بانی ہے بڑا ذہین جید استعداد کا ہوگا معدودی صاحب ہیں ان کے کیا کم کمالات ہیں ان کے زمانے میں ان کے جتنا کوئی لکھاڑ آدمی نہیں تھا اور جتنا ان کے حضر مگر وہ ان کے اندر کمالات تھے وہ ہی تو ان کی گمراہیوں میں لوگ پھستے ہیں آج بھی ان کی کتابیں پڑھ کر ان کی گمراہیوں میں لوگ پھستے ہیں تو ان کی زبان جو اتنی مشاندار لکھتے ہیں تو البانی بہت بڑا محدیث تھا تو بہت بڑے محدیث ہونے سے اس نے اہلِ حقونا کان سے لازم آیا ہے اس نے جو کام کیے وہ تو امت کو تباہ کرنے والے کام کیے تو اس کے قابلیے سے کیا ہوتا ہے اس سے بڑا قابل کے شہطان ہے ان تمام گمراہ جماعتوں کے بانیوں سے بڑا قابل کے شہطان ہے لوگ کیا کہتے ہیں مُعلِّمُ الْمَلَفُوتِ خریشتوں کا استقاد مُعلِّمُ الْمَلَفُوتِ خریشتوں کا استقاد یہ غلط ہے خریشتہ کسی اینیورسٹی میں مدرسے میں بڑھتے ہیں خریشتے کسی انیورسٹی میں مدرسے میں پڑھتے ہیں جو ان کا اتباد ہوگا خریشتوں کا ایرادی تو کتنی ہے جیسے انبیاء انبیاء کسی مدرسے اسکل میں نہیں پڑھتے ہیں تمام انبیاء اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں تو خریشتے کسی انیورسٹی میں مدرسے میں تھوڑے پڑھتے ہیں جو ان کا اتباد ہوگا تو یہ صحیح لگ کیا ہے معلم صحیح لگل نہیں معلم معلم الملکود یعنی فریشتوں کا شاگر لگتا ہے یہ لطف اصل معلم ہے اس میں مقبول فریشتوں کا پڑھایا ہوا معلم الملکوت تھا فریشتوں کا پڑھایا ہوا تھا لیکن اب اعراب تو ہوتا نہیں عرقی میں بھی اعراب نہیں لگاتے عرقی میں بھی اعراب نہیں لگاتے تو لکھا ہے اب معلم پڑھو معلم پڑھو اور معلم سے کون جانتا ہے اور معلم جو مدرسوں کا مشہور لگتے ہیں پڑھنے والا نے معلم الملکوت پڑھایا معلم یہ تو اب بھی جاننے والا ہی لگتوں کے معنی سمجھتا ہے عرقی والا تو معلم ہی جانتا ہے لگتے ہیں یوں معلم الملکوت پڑھ لیا اور بات چل پڑھیں فریشتوں کا شاگر مستاد فریشتوں کا مستاد نہیں تھا فریشتے انہوں نے علم اقتصابی نہیں حاصل کرتے انہوں نے علم سب لگتا ہوتا ہے لیچر بچری علم ہوتا ہے جیسے انبیاء کسی سے نہیں پڑھتے فریشتے بھی نہیں پڑھتے پھر انہوں نے کہاں سے ہوگا وہ چیزہ فریشتوں کا شاگر جاتا ہے پھر جو فریشتوں کا شاگر جو ہو اس کا علم کتنا اونچے درجے گا ہوگا جو ان تمام گمراہ کچھرکوں کے بامیوں سے بڑاتے علم شیطان کا ہے تو کوئی علم زیادہ ہونے سے بڑا ہو مگر صحیح علم ہو تو اس کی قدروں قیمت ہے اور بہت سارا علم ہے اس کی کوئی قدروں قیمت نہیں ہے ولو آجدہ کا قسرت الخبیر ولو آجدہ کا قسرت الخبیر ٹوکڑا بھر کر کے سڑے ہوئے خربوزے رکھے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ دانہ ہے مگر اچھا ہے اس کی قیمت ہے یہ ٹوکڑا بھر کر سڑے ہوئے خربوزے ہیں کس قیمت کے؟ تو بڑا علمہ تھا بڑا علمہ تھا لیکن باتے جو اس نے کہی ہیں ہدایت بھی کہیں ہیں امت کو گمراہ کرنے والی کہیں ہیں اگر امت کو گمراہ کیا ہے تو اس کی باتوں کی کیا قیمت ہے؟ اگر اس نے امت کو گمراہ کرنے والا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا اس مسئلے کو سمجھو اس کی طرح سے اس نے یہ کتاب دکھی یہ دلیل ہے کہ ان دیر مقلدین کے یہاں موضوع اور ضعیف ہم پللہ ہے ضعیف حدیث ہیں اور گھری ہوئی حدیث ہیں سب ہم پللہ ایک ہیں اور امت کیا کہتی ہے؟ امت کہتی ہے حدیث کی تین فیسن ہیں حدیث صحیح حدیث ضعیف اور موضوع موضوع کا مطلب وہ سیرے سے حدیث ہے ہی نہیں ہیں کسی نے گھڑ کر کے حضور کے نام پہ لگاتی اور ایک حضور کی حدیث ہے اس کے روایت کرنے والے آلہ درجے کے آلہ درجے کے تو حدیث صحیح اس کے روایت کرنے والے راضی کچھ کمزور ہیں کچھ کمزور ہیں تو حدیث ضعیف مگر یہ بھی حدیث ہے پس اگر کسی مسئلے میں صحیح اور ضعیف حدیث کا ٹکراؤ ہو جائے تو صحیح حدیث لیں گے ضعیف نہیں لیں گے اور اگر کسی حدیث میں صحیح کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہے ہی نہیں تو ضعیف حدیث لی جائے گے اس کے مسائل ثابت کیے جائیں گے دلیل دلیل جتنی یہ کتابیں ہیں بخاری مسلم کے علاوہ سب کتابوں میں ضعیف حدیث ہیں اور ان کتابوں کا نام کیا سنن یعنی ائیمہ کی دلیل ہیں ان کتابوں میں ضعیف حدیثیں دینے کا مطلبی ہے کہ ائیمہ نے بہت ضرورت ان کو دلیلیں بنایا ہے پس ہمارا ان کا یہ کی اختلاف یہ ہے کہ حجت صحیح حدیثیں صرف ہیں یا ضعیف حدیثیں بھی حجت ہیں وہ کہتے ہیں صرف صحیح حدیثیں حجت ہیں ضعیف ہم کول موضوع ہم کہتے ہیں نہیں وہ موضوع کے ہمتول نہیں ہے موضوع الگ ہے وہ حدیثیں ہی نہیں ہیں اور یہ دونوں حدیثیں ہیں دونوں حجتیں درجہ با درجہ دونوں حجتیں درجہ با درجہ پہلے صحیح وہ نہ ہو تو ضعیف کی حجت ہے وہ کہتے ہیں حجت صرف صحیح ہے ضعیف حجت ہی نہیں ہے وہ تو موضوع کے ہمتول ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں صرف بخاری مسلم میں پھر ان کا دیوہ خوب کیا کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں صرف بخاری میں اور اگر کوئی ایسی حدیث بخاری کی دکھا دو جو ان کے خلاف پڑھ گئی بھی ذائی یہ بھی ذائی جو لگتے استعمال کرتے ہیں ذائی سے ہم لوگ ان کا دھوکہ سمجھتے نہیں وہ ذائی بول کر کے موضوع مراد لے تھے جیسے قادیانی محمد الرسول اللہ پڑھ کر مرزا غلام میں قادیانی کو مراد لے تھے ایسا ہی وہ ذائی بول کر موضوع مراد لے تھے تو خیر دیرے بھائیو بات اب مختصر کریں کلیار زندہ صحبت باقی اگلی مجلسوں میں بیٹھیں گے اور مسئلے کو آگے بڑھائیں گے سنیں گے سب سے پہلا اختلاف تو ہمارا حجت سنت ہے یا حدیث ہم کہتے ہیں سنت وہ کہتے ہیں حدیث پھر یہ کہ حدیث صحیح اور ضائع دونوں حجت ہیں یا صرف صحیح وہ کہتے ہیں صرف صحیح ضائع جو ہے وہ تو موضوع کے ہم کول ہم کہتے ہیں صحیح اور ضائع دونوں حجت یہ وہ اختلافات ہیں اصول کے جن اختلافات کی وجہ سے حق اور باطل وجود میں آتا ہے مسائل کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور مسائل کے اختلاف سے کوئی حق اور باطل وجود میں نہیں آتا ہے واخرو دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین